موسیقی سین پیٹرک چرچ صدر کراچی کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرے ہیں ان کی تدفیم کی جائے گی گورا کبرستان میں آج کراچی کا گورا کبرستان ہے جہاں پہ ان کی تدفیم بھی کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی تدفیم کی جائے گی آلہ سیاسی حکام بھی ان کی تدفیم میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ تینوں مسلح فاج کی نمائندے انجیہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں آپ کو آگا کریں کہ راکٹر رتفاؤ دس اگست کو اٹھاسی برس کے عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئی تھی راکٹر رتفاؤ انیس سو ساٹھ میں جرمنی سے پاکستان آئی وہ جرمن نیشنل تھی ہر اپنی زندگی انہوں نے جزام کے موزی ورس کے خاتمے کے لیے وقف کر دی ان کی جزام کی خاتمے کی کوششیں جبرانگ لائی تو انہیں انہیس سو چھانوے میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا اشیاء کا پہلا ملک قرار دیا تھا اور انہیں بے شمار جو قومی عزازات ہیں ان سے بھی نوازا گیا ان کی گراہ قدر خدمات کے نتیجے میں دکٹر رتفاؤ کی گراہ قدر خدمات کے اطراف میں انہیں حلال پاکستان سے نوازا گیا ستارہ قائدی آزم سے نوازا گیا حلال انتیاز اور نشان پاکستان سمیت کئی اہم عزازات سے ان کو نوازا گیا اس سب پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی سکرین پر یہ لائیو مناظر ہیں جو کہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں دکٹر رتفاؤ کی باڈی پہنچ چکی ہے سینٹ پیٹرک چرچ صدر کراچی میں ان کی باڈی پہنچ چکی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد انہیں قومی عزاز کے ساتھ آج کراچی کی گورہ قبرستان میں ان کی تدپیم کی جائے گی ناظرین وزیراعظم شاہ کھاکان عباسی نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کیلئے دکٹر رتفاؤ کی شاندار خدمات کے اطراف میں ان کی سرکاری عزاز کے ساتھ تدپین کا اعلان کیا تھا اور تینوں مسئلہ فاج کے نمائندے بھی آنجھانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں آپ کو بتائیں ناظرین کہ اپنی زندگی کے ستاون برس اس عظیم شخصیت میں جزام جیسی بیماری سے لڑنے میں اور انسانیت کی خدمت کرنے میں سرف کیے اور پاکستان کو انہوں نے جزام کے قابو پانے کے لیے اشیاء کا پہلا ملک قرار دیا مسئلہ فاج کی جو نمائندے ہیں وہ ان کی جو دستے ہیں وہ ان کو سلامی پیش کر رہے ہیں ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو سلامی پیش کی جا رہی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ان کی تینوں مسئلہ فاج کی نمائندے آنجھانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ دستے اس وقت ان کی ڈیڈ باڈی کو سلامی پیش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آنجھانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات کراچی کی سنپیٹرک چرچ میں صدر کراچی میں آج ادا کی جائیں گی انہیں قومی عزاز کے ساتھ آج کراچی کے گورا کبستان میں سپر دخوا کیا جائے گا پوجی دستے سلامی پیش کر رہے ہیں آنجھانی ڈاکٹر رتفاؤ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے سلامی پیش کی جا رہی ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اور سنپیٹرک چرچ کی یہ مرازش شیئر کریں آپ سے آمد 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 آا ... موسیقی موسیقی حریر موسیقی 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 잔 جلگ اللہ خیرت سن possible جلگ اللہ اللہ عمر کرتا اور somos ہم 筹 مرحبا 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 روت فاؤ قیلت روز مرحبا 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 ام موسیقی 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 پاکستان کی مدر ٹریسا کی نام سے مشہور ڈاکٹر رتفاو کا طویل علالت کے بعد دس اگز دو ہزار سترہ کو کراچی میں انتقال ہوا ان کی جو میت ہے اس کو سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی تدفین کی جائے گی وزیراعظم پاکستان شایطاکان عباسی نے یہ اعلان کیا کہ سینٹ پیٹرک چرچ میں ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز آپ سے ایکسکلیوزیولی یہ مناظر شیئر کر رہا ہے پاکستان کی مدر ٹریسا کے نام سے مشہور ڈاکٹر روتباؤ کا طویل علاقات کے بعد دس اگست دو ہزار سترہ کو کراچی میں انتقال ہوا تھا اور اس وقت آپ سے جو یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں موسیقی 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 ابھی آپ لوگ باڈی کو دیکھنے کے لیے آپ آگے آ سکتے ہیں کوئی کموشن نیک کوز کریں ناظرینان جہانی ڈاکٹر اتفاہ کے آخری رسومات کراچی کی سینٹ پیٹرک چرچ صدر میں ادا کی جا رہی ہیں اور ان کا آخری دیدار سسٹرز جو وہاں پر موجود ہیں وہ ان کا آخری دیدار کر رہی تھی اور اس کے بعد اب جو باقی تمام جو لوگ ہیں جو کی چرچ میں موجود ہیں ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے سینٹ پیٹرک چرچ میں پہنچے ہیں وہ ان کا آخری دیدار اس وقت کر رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز کی سکرین پر آپ سے ایکسکلیوزیولی یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں پاکستان کی مدر ٹریسا جو کہ اب ہم میں نہیں رہی ہیں مدر ٹریسا کے نام سے مشہور ڈاکٹر یہ رتفاؤ جو کہ طویل علالت کے بعد دس اگست و ہزار سترہ کو کراچی میں انتقال کر گئی اور وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان اباسی نے اعلان کیا کہ ان کی آخری رسومات ان کی گران کا درچو خدمات انسانیت کے لیے اور انہوں نے جس موزی مرض سے لڑنے میں اور جس طرح سے انہوں نے اس مرض پر قابو پانے کیلئے اپنے خدمات پیش کی ہیں ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے اور اس وقت آپ سے یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں اس سے کچھ پہلے سسٹرز جو کہ چرچ پر موجود تھی وہ آخری دیدار کر رہی تھی اس عظیم ڈاکٹر رتفاؤ کا اور اب جو چرچ میں باقی تمام جو لوگ ہیں جو کہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے ہیں وہ ان کا آخری دیدار اس وقت کر رہے ہیں ناظرین ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور آج اس عظیم ڈاکٹر کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کی جزت خاکی کو ہولی فیملی اسپتال کراچی سے سینٹ پیٹرک چرچ لائے گیا اور اس وقت ان کا آخری دیدار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی جزت خاکی کو تدفین کے لیے کراچی کی گورہ کبستان پہنچایا جائے گا آپ سے کچھ ہی دیر بعد سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی موسیقی موسیقا دوہزار میں ستارہ قائد آزم سے نوازا گیا دوہزار چار میں آغا خان یونیورسٹی کراچی نے ڈاکٹر آف سائنس کے عزازی ڈگری دی دوہزار تین میں دیجنہ اوارڈ سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ ڈاکٹر رتفاؤ کو انیس سو انہتر میں جرمنی سے آرڈر آف میرٹ اوارڈ بھی دیا گیا اور دوہزار دس میں عوامی خدمت پر نشانے قائد آزم سے بھی نوازا گیا آپ کو بتائیں کہ دوہزار چار میں سٹی ایف ایم ایٹی نائن کی جانب سے بھی وومن آف تین ایر کی اوارڈ سے ان کو نوازا کیا یہ عزاز ان کو دیا گیا آٹھ مارچ دوہزار پر نشانے پر نشانے قائد آزم سے بھی نوازا گیا دوہزار چار میں صدر پاکستان سے لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ بھی ملا اس کے علاوہ ڈاکٹر رتفاؤ نے انیس سو ارسٹھ میں حکومت پاکستان نیشنل لپریسی پروگرام شروع کرنے کی سفارش کی اور ایک سو ستاون لپریسی سینٹرز بھی قائم کیے گئے ان کی نظیم خدمات کو کبھی نہیں بھولایا جا سکتا کبھی نہیں فراموش کیا جا سکتا ان کی خدمات انسانیت کے لیے اور اس موزی مرض سے جس طریقے سے انہوں نے اپنے زندگی کے ستاون انتہائی اہم جو سال ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو دیے اور پاکستان کی جو عوام ہیں ان کو اس موزی مرض سے چھٹکارہ دلانے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں یہ گراہ قدر خدمات کبھی نہیں فراموش کی جا سکتی اس وقت آپ سے یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں یہ کراچی کے مناظر ہیں سینٹ پیٹرک چرچ میں ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں بڑی تعداد میں لوگ اس وقت سینٹ پیٹرک چرچ میں موجود ہیں جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں اور ان کا دیدار کیا جا رہا ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اپنی خوشی سمجھ کے غیروں کے دکھوں اٹھانا ہے زندگی کا مقصد ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات جاری ہیں اور سینٹ پیٹرک چرچ کے یہ مناظر آپ سے شیئر کر رہے ہیں آخری رسومات کے یہ مناظر ہیں انہیں قومی عزاز کے ساتھ آج کراچے کی گورا کبستان میں سپرد خاک کیا جائے گا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر رتفاؤ کے شاندار خدمات کے اطراف میں ان کے سرکاری عزاز میں تدفین کا اعلان کیا تھا اس وقت آپ سے نئے مناظر شیئر کر رہے ہیں کراچی صدر کے یہ مناظر ہیں سینٹ پیٹرک چرچ کے جہاں ان کی آخری رسومات ادا کی جارہی ہیں آپ کو بتائیں ناظرین کہ پاکستان کے مدر چیسر کے نام سے مشہور ڈاکٹر رتفاؤ کا تبیل علالت کے بعد دس اگست دو ہزار سترہ کو کراچی میں انتقال ہوا تھا آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ نے جزام کے خاتمے کے لیے اپنے پوری زندگی وقف کی ان کے زندگی کے انتہائی اہم سال پاکستان میں گزرے اس موزی مرض سے لڑنے میں اور پاکستان کے لیے انسانیت کے لیے ان کے خدمات گراہ قدر ہیں اس وقت ہمیں جوائن کرے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز کے نمائندہ زمیر عباس نے ہمیں جوائن کیا زمیر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس وقت جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کے آخری رسومات کراچی کے سینٹ پیٹرک چرچ میں ادا کی جا رہی ہیں تقریباً کتنی دیر میں تدفین ہوگی آگاہ کیجئے جی بلکل جیسے کہ ان کے جیسے خاکی کو یہاں پر سینٹ پیٹرک چرچ میں لائے گیا ہے اور یہاں پر ان کا جیسے خاکی رکھا گیا چرچ کے اندر تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے مہدت کرنے والے ان کا آخری دیدار کرسکے اور تقریباً ساڑھے گیارہ بجے یہاں پر مارس ٹینرل شروع ہو جائیں گی جس میں رینٹ بانگ جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ان کے اپنے مزاق کے حوالے سے جو دیرس ہوتے ہیں وہ دیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے ایسے یہاں پر جو ہے وہ گورا کبسہ لیا جائے گا جہاں پر ان کی ترکیو کی جائے گی اچھا زمیر یہاں پر بہت سے لوگ ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگ ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں کیا آپ کی لوگوں سے بات ہوئی ہے جزام کے خاتمے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں اس حوالے سے لوگوں کا کیا تاثرات تھے جی بلکل ہماری ملاقہ تھی ہے ایم ایل سی کے لوگوں سے یہ وہ سنٹر ہے جس کو میری ایز لیڈ لپروسی سنٹر کے نام سے انہوں نے بھی اسٹار کے پر دکٹر روک پاوری اسٹار کیا تھا جو لوگوں کا علاج کیا جزام کے مرز میں جو مقتلہ سے ان کا علاج کیا نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے جس کونے میں بھی ان کو یہ سوٹا چلتا کہ وہاں پہ جزام کے مقتلہ کوئی مریض ہے یا مرض ہے تو وہاں پہ وہ جاتی ہیں اور وہاں پہ علاج کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں اسٹار ایم ایل سی کے تقریبا ایک سٹاری سنٹر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ بہت مہنسی خاتم تھی انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی حوالے سے وقت کی گئے لوگوں کی شرک کی جائے لوگوں کو اس بیماری سے نجات دلائی جاتے اور یہ ایک بڑے شعائن بات یہ بھی ہے کہ اسٹاریم ہونے کے بازی انہوں نے پاکستان کے تمام حصہ میں ٹراغل کیا وہ خود جاتی تھی خود جا کے وہاں پہ معاینہ کرتی تھی مریضوں کا اور وہاں پہ علاج کرتی تھی تو چاہے وہ کچھ جی کا علاقہ ہو یا کم تا کوئی رہجستانی علاقہ ہو یا بولجستان کے دور زباد کے علاقے ہو یا پنجاب کے کوئی علاقے ہو انہوں نے تمام جگہوں پہ یہ جا چکی ہے اور وہاں پہ خود جو ہے انہوں نے مریضوں کا علاج کیا ہے منٹی سکسٹی سے لے کے منٹی نانٹی سکسٹ پک ان کی جو خدمات کی انہوں سے بدولت پاکستان نانٹی سکسٹ میں گزام سری سنٹریز کلانے کے لائک ہو گیا اس کو ان دنیا میں قرار دے جا کہ یہاں پہ گزام کا جو ہے اب بیماری کے کنگل پایا جا چکا ہے اور یہ ساری بلکشتے پہ وہ صرف ایک ایسی خاتم کی تھی انہوں نے یہاں پہ دور کے جرمنی پہ تھی اپنا ملکشن سے پاکستان ہے پاکستان کے لوگوں میں ریس بچ گئی اور اسی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے اپنی آخر رسولات کا بھی اتدار کیا کہ وہ یہاں پہ کی جائیں ان کے بچیں بھی یہاں پہ کی جائیں یہ ادھائے ان کی محبت کا جو یہاں کے لوگوں سے کرتی ہیں اچھا نہیں کہ ان کی طرح سے محبت کی یہاں کی لوگوں میں بھی ان کو بہت محبت کی اور آج یہاں پہ ہمیں دیکھا کہی آنکھیں اشکبار ہیں اور صرف وجہ سے کہ وہ ایک بڑی ذہنماؤں سے ایک اپنی سٹیل میں ایک ذہنماؤں سے ایک ذہنماؤں کی جو سکشتی ان سے وہ مہرم ہو گئے لیکن ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ ان کی جو صدمات ہو اس کا اطراب اسی طرح سے دیا گیا سکتا ہے کہ آج ان کو پورے قومی اعزاز کے ساتھ جو ہے ان کی تدفین کی جائے گی اچھا ضمیر یہ بھی بتائیے گا کہ قومی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی جس طرح سے آپ ہمیں آگاہ کرے ہیں یہ بتائیے کہ کون سی اہم شخصیات ہیں جو کہ ان کی اس آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں جی اس طرح سے جو ہمیں بتائے جا چکا ہے کہ ان سے وزیر اللہ پر سائم علی شاہ اور ساید مراد علی شاہ اس کے علاوہ ان کے دور میں محمد زبیت اور سور کمانڈ کراچی لسمنٹ جنرل شاہد بیگ مرزا اس کے علاوہ جو عالی عددان ہیں وہ بھی اور اس سے تک اس نے چھو سے چکتیشوں میں لیکن یہ ہے کہ بتائے گا کہ شاہد وہ بھی آئیں کہ خبر مملکت بھی جو ہے وہ اس ماسک جو چھونے ہیں اس میں شرکت کریں گے تو اس سے جو خاص خبر میں تو یہی زیادہ ہونے بتائے گا سور کمانڈ کراچی بھی جو خبر لوگ سے زیادہ آئیں گے اس میں جو ہمیں یہاں پر دیکھنے لے آئے گئے ہیں اس میں سلی کو سکرات سے شرکت کرنے والے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان میں سے کسیم کی ہیں مسلمس بھی ہیں ہندوز بھی ہیں اس میں سے یہاں پر یہاں پر اس خاتل میں جو علاج کیا ہے وہ بیون کسی رن نکل کے یا مذہب کی تقریف کیا ہے وہ اسے سے مریض علاج کیا ہے اس حوالے سے یہاں پر آج ان پر اور ابھی بھی لوگ جو آرے گا وہ جا رہی ہے وہ لوگ ابھی بھی یہاں پر سکیورٹی کی کافی سخت انکامہ کیے گئے ہیں اور وقت کو دیوز سے جس کے بعد اندر آنے دیا جا رہا ہے تو ابھی بھی کافی لوگوں کی تعداد ہے جو دیوز سے موجود ہیں جو کہ اندر آئیں گے اور اس مارک شرکت پرے گے پاکہ اس ڈاکٹر روز پاو جو وہ خرابی کی بات بلد طریقے سے خرابی کی بات پیش پرے گا زمیر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے آ رہی ہے اس میں وہ تمام لوگ بھی موجود ہیں جو کہ جن کا انہوں نے علاج کیا یقیناً ان کو اپنی اس عظیم ڈاکٹر سے اس عظیم شخصیت سے بے انتہا محبت بھی ہوگی جو کہ مدر ٹریسر کے نام سے بھی جن کو پاکستانی مدر ٹریسر کے نام سے بھی جن کو جانا چاہتا ہے یہ بھی بتائیے گا زمیر کہ کیا ان کے اپنے ریلیٹیوز میں سے بھی کیا کچھ لوگ پہنچے ہیں ان کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے پنڈ ویرزنگ کر سکیں پھر ہلپ لے سکیں تاکہ یہاں پہ پاکستانی کے ازام در دیچی دیماری جسے نے وہ کام کیا سکتی تھی ان سے اکلاہ لوگوں کو رنیس پرام کیا جا سکے اکثر ان سے ہمارے کے بات دی ڈاکٹر لوگوں سے داکٹر لوگوں نے بری انٹرسنگ بات بتائی کہ جب وہ ایک جیمنی جاتی تھی تو وہاں اپنے بہن بھائیوں سے ملنے سے انکار کر دیتے تھی وہ سے یہ کہتی تھی کہ میں جسے جسے یہاں پہ آئی ہوں مجھ سے پیسہ خرش کیا جسے دارے لیں اس میں مجھے اس کی اضافت نہیں دی کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے جا کے ملوں اور اگر مجھے ملنا ہوگا تو میں اپنے پیسے سے آؤں گی پھر ان سے ملوں گی اس وقت میں اپنے اوفیشل کام سے آئی ہیں تو اس حوالے سے میں پاکستان میں جو برید ہیں ان کی مدد بھی ہو سکے اس سے نہیں یہاں پہ آئیں کہ وہ کبھی بھی اپنے چیزوں کو کبھی بھی اختصر پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ہے وہ وقت شدید لگی جاتو لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پاکستان میں آئی تھے ان سے پاچھ ہیں تو انہوں نے ایلیپک کالوی وزیٹ کی تھی جو کہ مطلب دوز کراچی وازنے اس سے آیا چنگیزہ روڑ کے بیچ پل کے وہ ایریا ابھی بھی سرائن ہے تو وہاں پہ انہوں نے پاکستان آئیں وزیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے اس مذہبی سوچ کے پالے گھنے کیا کہ میری حساب سے مجھے میری سوالی ہی نہیں کہے میرا کام نہیں پہ اب میرے اپنے بھی یہیں پہ گزاری ہیں تو انہوں نے انہوں نے نینتی سکسی سے لے کے انہوں نے پاکستان میں یہ نہیں گزاری اور نینتی سکس میں جزام کے پاکستان میں کنٹرل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی کام چھوٹ کیا ایمائی ایل سکی جیسے میری ایلیپروسی سنٹر تھا انہوں نے ایک پنٹرل ہو بعد میں بلائنگ میں اور سیبر کلوسیس کے لیے بھی وقی کر دیا کہ اب جزام کے پر کبھو پائے جا چکا ہے اس کے مریضی بہت کم ہے تو اب کیا کیا جا سکت انہوں نے جو اندھا پن آ جاتا ہے لوگوں مریضوں میں اس کے علاج کے لیے اور جو سیبر کلوسیس ہے اس کے لیے دی جائے ہے سیوی کے مرض کے لیے بھی انہوں نے اپنی شباب پھر شروع کر دی تو یہ انہوں نے اپنی زندگی میں آرہا نہیں کہ بلکہ لوگ سیبر کلوسیس کے لیے ہمیشہ وہ آگے آگے رہی یہ نہیں بلکہ سولاب ہو یا یہ ارسل جو آئے اس کے لیے اس میں بھی انہوں نے کافی کام کے خود دیئی تھی مدفعوات سیسائٹی اور یہ جو ہمارے ایریاز ہیں اس جگہ پہ خود دیں اور وہاں پہ لوگوں کا علاج کیا تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے پاکستان کے لوگوں میں بہت زیادہ جلچسی رکھتی اس لیے اپنی زندگی بہت بڑا آرشا ان کے ساتھ وقت کیا اور یہی خواہش کی ان کے آفر رسمات بھی کرا پاکستان میں اور ان کے پرچیل بھی کراچی میں چیپ اچھا زمیر جی صرف سے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے زندگی کے بہت اہم سال انہوں نے پاکستان کو دیئے اس موزی مرض سے لڑنے کیلئے دیئے اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی ناقابل فراموش ہیں آہ زمیر ان کے جو پیشنٹس ہیں ان میں تو بہت سارے آہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ ہوں گے تو کیا ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جی بلکل میں نے آپ سے پہلی کہا کہ یہاں پر پیشنٹس نہیں بلکہ مسلمس اور ہندیز بھی یہاں پر آئے ہیں اس کے علاوہ جسے مقابل فرق سے تعلق ہیں والے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ان کا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب دی ان کے پاس مریض جاتا تو ان کو اس سے پرکل نہیں کرتا تھا کہ یہ کس مرضب سے تعلق اکتا ہے یا کس مقابل فرق سے تعلق اکتا ہے ان کا پر مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی آیا ہے اس کی مدد کی جائے اور جس بیماری اکتا ہے اس سے نجات دلائی جاتا ہے تو کئی ان سے پیشنٹ لوگ ہیں کئی پیشنٹ لکھنٹ کئی پیشنٹ لکھنٹ کئی سکھنٹ کئی سکھنٹ یہ آلماس تمام کمیلٹیز کے لوگ آج یہاں پر آئے ہیں اور آپ بھی جیسے کہ آپ پیشنٹ ہیں یہاں پیشنٹ موجود ہے جن سے ہم نے دیکھا ابھی ہماری ان سے باتے نہیں اس پڑ گئے ہیں تو ان کی آنکھوں کی نمی تو خاموشی تو وہ بیٹھے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو تو ان کی وہ جو خاموشی ہے وہ ساقی الفاظ پیہ رہی ہے وہ ہم سب جو یہاں پہ سنجھ گی رہے ہیں ٹھیک ہے ہر آنکھ نم ہے اس وقت اور لوگ شدید تکلیف میں ہے یقیناً کتنی بڑی شخصیت جو کہ ہمارے ساتھ نہیں رہی ہیں ان کا بچھر جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہے زمیر عباس آپ ہمیں ریپورٹ کر رہے تھے کراچی سے آپ سینٹ پیٹرک چرچ کے باہر موجود ہیں آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج انجہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات کراچی کی سینٹ پیٹرک چرچ صدر میں ادا کی جا رہی ہیں انہیں قومی اعزاز کے ساتھ آج کراچی کے گورہ کبستان میں سپرد خاک کیا جائے گا وزیراعظم شایط خان عباسی نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے دکٹر رتفاؤ کی شاندار خدمات کے اطراف میں ان کے سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان کیا تھا اور اس کے ہمارے فاج کے نمائندے آج جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کے آخری رسمات میں شرکت کر رہے ہیں جو فاجی دستے ہیں انہوں نے بھی ان کی ڈیڈ باڈی کو سلامی پیش کی پاکستان کی مدترسہ کے نام سے مشہور دکٹر رتفاؤ کا طویل علالت کے بعد ناظرین دس اگست دو ہزار سترہ پاکستان کو دیے جرمن نیشنل تھی لیکن جب پاکستان آئی تو اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پر دیکھا کہ جزام کی بیماری کتنی زیادہ موزی مرض یہ ہے اور اس کا علاج اس طرح سے نہیں تھا ممکن کوئی اس طرح کی سہولیات میسر نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی تو انہوں نے اس بیماری کے لیے اپنی اخدمات پیش کی اس بیماری سے لڑنے کے لیے اور انسانیت کو انہوں نے بچایا انسانیت کے لیے انہوں نے بیش بہا قربانیاں دی انتہائی اہم ان کے زندگی کے ستاون سال انہوں نے پاکستان کو دیے اور اس مرض سے لڑنے کے لیے انسانیت کو لوگوں کو اس مرض نجات دلانے کے لیے انہوں نے اپنے زندگی کے اہم سال بقف کیے پاکستان کو ناظرین آپ کو بتائیں کہ دوکٹر ردفاؤ کو انہیس سو انہیس سو سو انہیس انہیس سو انہیس ایوارڈ بھی دیا گیا ڈوکٹر ردفاؤ کو انہیس سو انہیس میں جرمنی سے آرڈر آف میرٹ ایوارڈ بھی دیا گیا دو ہزار دس میں عوامی خدمت پر انہیں نشان قائدی آزم سے بھی نواز گیا اس وقت آپ سے یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں یہ کراچی صدر کے مناظر ہیں سینٹ پیٹرک چرچ کے مناظر ہیں جہاں ان کی ڈیڈ باری کو ہولی فیملی اسپیتال سے پہنچ آیا گیا اور اب سے کچھ دیر بعد ان کی تدفین کی جائے گی پورے سرکاری عزاز کے ساتھ جیسے کہ وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی نے اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹر ردفاؤ کی جو عالی خدمات ہیں انسانیت کے لیے اور جزام جیسے موزی مرز کے خاتمے کے خدمات پیش کی ہیں اور جس طرح کی قربان انہوں نے دی ہیں اس ملک کے لیے ان کی جو آخری رسومات ہیں اور ان کی جو تدبین ہے اسے سرکاری عزاز کے ساتھ کیا جائے گا ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کیلئے ناظرین اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی ڈاکٹر رتفاؤ کو 1988 میں پاکستانی شہریت بھی دی گئی اور ڈاکٹر رتفاؤ کو 1989 میں ناظرین حلال پاکستان سے بھی نوازا گیا ڈاکٹر رتفاؤ کی جانے جزام سے پاک ملک قرار دیا گیا جب ڈاکٹر رتفاؤ پاکستان تشریف لائی تھی تو اس وقت یہ بیماری بہت زیادہ تھی اور اس کا علاج تقریبا ناممکن تھا سہولیات بہت کم تھی بیماری سے لڑنے کے لیے تو انہوں نے یہ دیسائید کیا کہ وہ دوبارہ سے اپنے ملک جو جرمن نیشنل تھی انہوں نے پریفر کیا کہ وہ پاکستان ہی ٹھہریں گی اور یہی اسی ملک میں رہ کر وہ اس بیماری سے خاتمے کے لیے جدوجہد کریں گی اور لوگوں کو اس بیماری سے بچائیں گی اس کے لیے انہوں نے مہمی بھی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ ڈاکٹر ردفاؤ کی وجہ سے ہی پاکستان کو ایشیا کا پہلا جزام سے پاک ملک قرار دیا کیا اور پاکستان کو انیسو چیانوے میں والد ہیلتھ اورگنیزیشن کے جانب سے جزام سے پاک ملک کا قرار دیا کیا تھا داکٹر ساٹھ میں جب وہ پاکستان آئی اور کراچی میں سٹیٹی سٹیشن کے قریب نیکروڈر ووٹ پر جزام کی مریضوں کے علاج کے لئے انہوں نے کھلینک کھولا پاکستان پاکستان کھولا 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 آئی کھولا آئی 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 جہانی ڈاکٹر ردفاؤ کی آخری رسومات کراچی کی سینٹ پیٹرک چرچ میں ادا کی جا رہی ہیں لائیو یہ مناظر آپ سے پاکستان ٹیلیویشن نیوز ایکسکلیوزیو یہ مناظر آپ سے شیئر کر رہا ہے آخری رسومات کے یہ آہ مناظر ہیں کچھ دیر پہلے آہ چرچ کی جو سسٹرز تھی وہ ان کا آخری دیدار کر ہی تھی اور اب چرچ کے میں موجود جو بہت دیگر جو لوگ ہیں ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں جن میں ان کے جو بہت سے پیشنٹس بھی شامل ہیں جن کا انہوں نے علاج کیا آہ وہ بھی آہ اپنی اس عظیم مسیحہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں اور ان کا آخری آہ دیدار وہ اس وقت کر رہے ہیں پورے آہ قومی عزاز کے ساتھ آج کراچی کے گورہ قبرستان میں آہ ڈاکٹر اتفاو کو سپرد خاک کیا جائے گا اہم سیاسی آہ شخصیات بھی ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے آہ پہنچی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ آہ ان کو سلامی بھی آہ فوجی جو دستے ہیں انہوں نے ان کو سلامی بھی پیش کیونکہ ڈیڈ بوڈی کو سلامی پیش کی گئی تینوں مسلح فوج کے نمائندیان جہانی ڈاکٹر اتفاو کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں آہ یہ مناظر آپ سے پاکستان ٹیلیویشن نیوز کے سکرین پر لائیو شیئر کیے جا رہے ہیں لوگوں کے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچی ہے اور ڈیفرنٹ ناظرین کمیونٹیز کے آہ یہ لوگ ہیں جن کا انہوں نے علاج کیا اور آہ اپنے مسیحہ کی آخری آہ دیدار کے لیے اس وقت آہ یہ لوگ آہ بڑی تعداد میں کثیر تعداد میں آہ موجود ہیں جس میں بچے بھی موجود ہیں بڑے بھی موجود ہیں بوڑے بھی موجود ہیں جوان بھی موجود ہیں ہر طرح کے لوگ آہ اپنی سزیم مسیحہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے موجود ہیں آہ وزیراعظم شاہد خاکان عباس نے بھی پاکستان سے جزام کی خاتمے کے لیے ڈاکٹر ردفاؤ کے شاندار خدمات کے اطراف میں ان کے سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان کیا تھا اور اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سے ان کی تدفین کے مناظر شیئر کریں گے آہ گورا کبیستان کراچی میں ان کو سپردے خاک کیا جائے گا پورے قومی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ آگاہ کریں آپ کو کہ ڈاکٹر ردفاؤ کو انیسو اٹھاسی میں پاکستان شہریت دی گئی آہ اب ڈاکٹر ردفاؤ کے زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ وہ آہ ڈاکٹر ردفاؤ انیسو انتیس میں آہ جرمنی کے شہر لبزگ میں پیدا ہوئی اور انیسو انچاس میں آہ جرمنی کے شہر مائنز میں میڈیسن کے شعبے میں انہوں نے تعلیم مکمل کی آہ انیسو ساٹھ میں جب وہ پاکستان آئی تو یہاں سٹی آہ ڈروڈ پر جزام کے مریضوں کے علاج کے لیے انہوں نے کلینک کھولا کیونکہ اس وقت یہ بیماری آہ بہت زیادہ آہ تھول پکڑ چکی تھی اور آہ پروپر سہولیات میسر نہیں تھی اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسے ٹریٹمنٹس موجود نہیں تھے پروپر ڈاکٹرز موجود نہیں تھے آہ ڈاکٹر ردفاؤں نے اس وقت کی اہم اپنی زندگی کا ڈیسیشن لیا انہوں نے اپنے ملک جانے سے آہ انکار کیا اور وہ پاکستان میں ہی انہوں نے سٹیک کیا اس بیماری سے خاتمے کے لیے وہ آہ انہوں نے سٹرگل کی اور اپنی زندگی کے اہم جو سال ہیں وہ انہوں نے اس ملک کو دیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز کے نمائندہ علی اسخیر ارباب ان سے مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں علی اسخیر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا انجہانی ڈاکٹر ردفاؤں کے آخری رسومات کراچی کے سینٹ پیٹرک چرچ میں آہم ادا جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور انہیں قومی حضاظ کے ساتھ آج کراچی کے گورا کبرستار میں سپوردے خاک کیا جائے گا یہ بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور تقریباً کتنی دیر میں جائے گی دیکھیں ڈاکٹر روت فاؤ جو ہے وہ ایک آہ ایسی خاتون تھی جس میں پاکستان میں جزام کے لیے بے پناہ خدمات تنجام تھی اور جس کے باعث انیس سو چھانے میں یونیٹی نیشنز کی جانب سے پاکستان کو جزام تری ملک قرار دیا گیا یہ ایک جرمن خاتون نے اپنی پوری زندگی اپنی پوری جوانی آہ اور آخری زندگی آخر آخری سانس تک پاکستان میں جزام کے مریضوں کی خدمات میں صرف کی اور وہ انتخال کر گئی ہے تو آج ان کی آخری رسومات ادا کرتی دیاری ہیں اور اب تھوڑی تیرے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کی جسد خاکی کو جو ہے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا ہے اور اس کے چاہنے والے اور پاکستان کے جو معروف شخصیات ہیں جس میں سماجی ورکرٹ تھے ڈاکٹر عدی بریزوی جیسی شخصیت اس وقت بھی وہ موجود تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ اہم دوسری شخصیات پی جو ہے وہ ان کا آخری دیدار اس کی جسد خاکی کا آخری دیدار کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی مزید آخری رسومات جو ہے وہ ادا ہوں گی اور اس انہیں جو ہے تمام وہ اسٹیٹ فینرل دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے کیونکہ انہوں نے ایک جرمن خاتو ہونے کے ناتے پاکستان میں آ کر اپنی پوری زندگی جزام جیسی ایک ایسی بیماری جو جسی کو کسی کو لگ جاتی تھی تو لوگ اس شخص کو جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیتے تھے اور اس وقت ایک تاثر پورے دنیا میں پایا جاتا تھا ملک میں پایا جاتا تھا سب کانٹیننٹ میں کہ یہ ایک ایسی جزام بیماری ہے جو اس کو ٹیسٹ کرنے سے ملنے سے یہ جزام دوسرے لوگوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر روت پاو وہ جرمن خاتون کی جس نے اپنی پوری زندگی سند اور بلوچستان اور پاکستان کے کونے کونے میں جا کر اپنی خدمات انجام دی اور وہاں کی لوگوں کو یہ الائز کرایا ہے کہ جزام ایسی مرض ایسا مرض نہیں ہے جو دوسری لوگوں میں جو ہے منتقل ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مکمل علاج موجود ہے جس کے باعث لوگوں میں شعور اجا کر ہونا شروع ہوا اور ڈاکٹر روت فاو کی جانب سے جو جزام کی بیماری کے لیے سینٹر پورے ملک میں قائم کی گئے ان میں لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج سکیا گیا تو آج اللہ کا بہت 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 کرم ہے کہ پاکستان جزام جیسی خطرناک بیماری سے جو ہے فری ملک کرا دیا گیا ہے اور اس وقت بھی جو سینٹرز ہیں ان میں جزائم کی بیماری سے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا فری علاج کیا جاتا ہے تو انہوں نے جو اپنی زندگی کی پوری جوانی نہ صرف اس طرح ہے کہ بلکہ مشکل حالات میں جا کر پلوچستان جیسے ایک بہت ہی پتھیلے علاقے میں جا کر انٹوں پہ گاریوں میں پیدل اور ہر طرح سے جا کر جزام کے مریضوں کو تلاش کر کے جا کر ان کے گھروں میں جا کر ان کے علاقوں میں جا کر ان کے گاؤں گھٹوں میں جا کر ان میں جا کر ان سے ملاقاتیں گئی اور ان کو وہاں سے لا کر اپنے سینٹرز نے منتقل کیا گیا کیا اور انہیں ان کا فری آف کاسٹ علاج کیا جس کے باعث سے پاکستان جو ہے وہ یونیٹی نیشن کی جانب سے پاکستان کو جزام سے ایک سری ملک قرار دیا گیا تو ان کی جو خدمات کے اعتراف میں آج حکومت پاکستان کی جانب سے اسے مکمل قومی سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی جو آخری رسومات ادا کی جاری ہیں اور یہ کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ رسومات جو ہے وہ ہوں گی جس میں طرح پاکستان بھی آ سکتے ہیں اور پاکستان کی معروف شخصیات میں اس میں شرکت کر سکتی ہے کیونکہ یہ ان کی خدمات کا ایک اعتراف ہے اور ہمیں ڈاکٹر روت فاؤ کی خدمات پر ایک فخر ہے اس طرح جس طرح عبدالس عطاری نے پوری زندگی انسانیت کے جو ہے وہ صرف کی اور پاکستان میں جو ہے وہ جو لوگ سے ان کی خدمات انجام تھی جس کے باعث سے ان کی بھی جو ان کا جب انتقال ہوا تو پوری قوم جو ہے وہ افسر دار تھی کیونکہ ایک پاکستان اس طرح ایسی شخص سے محروم ہو گیا جس نے پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کے خدمت کی اور اس کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے اس کی تدفین کی گئی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی تو آج بھی جو ہے ڈاکٹر روت فاؤ ایک شخصیت کی ہے جس پہ ان کے انتقال کے بعد جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک افسر دار ماحول ہے اور آج اس کے اعتراف میں جو ہے اس کو پورے قومی سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی آخری جسومات ادا کی جاری ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا جسدخواہ کی جو ہے وہ جو گریب یارڈ لائے جائے گا گورا قبرستان لائے جائے گا وہاں پر جو ہے وہ اس کی تدفین ہوگی وہ بھی مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ ہوگی تو یہ ڈاکٹر روت فاؤ کی ختمات کے اعتراف میں یہ حکومت پاکستان کی جانے سے یہ اعزاز دیا جارہا ہے وہ ایک جرمن خاتوم تھی اور اس وقت اس کی آخری رسومات جو ہے وہ کراچی کے صدر کے علاقے میں واقعے سین پیٹرک چرچ میں جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے جسدخواہ کی کو جو ہے لوگوں کے ریدار کے لیے اس کے جسدخواہ کی کو رکھا گیا ہے لوگ اس کے جانے والے جو ہے وہ قریبی ساتھی اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ سماجی شخصیات سیاسی شخصیات اور ہر طب کے ثوابت سافرات اس کے جسدخواہ کی کا ریدار کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی باقعہ جو ہے وہ رسومات ادا ہوں گی بلکل علیہ اصخر ارباب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر اتفاؤ جرمنی سے پاکستان آئی اور اپنی زندگی جزام کی موزی مرس کے خاتمے کے لیے انہوں نے وقف کی اور ان کی ہی یہ قربانیاں تھی اور ان کی ہی یہ محنت تھی جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا علیہ اصخر یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں بہت سے کمیونٹیز کے ڈیفرن کیونکہ ان کے جو مریض جن کے انہوں نے علاج کیا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور اس سب کون سی اہم شخصیات ہیں جو کہ وہاں پہن چکی ہیں لیکن اس مرد جو ڈاکٹر روت پاؤ ہے وہ ایک شخصیت میں ایک ایسی ایسی جذبے کا نام ہے جس نے پوری انسانیت کے لیے اپنی پوری جوانی اور زندگی کے پورے خوبصورت دن جو ہے وہ انسانیت کے خضرت میں صرف کر کے اس نے جو ہے آج ثابت کیا کہ وہ ایک جرمن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے آن جہانی ڈاکٹر روت پاؤ کی آخری رسومات کراچی کے سین پیٹرک چرچ صدر کراچی میں ادا کی جا رہی ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف سماجی کارکن ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ آپ نے میں جوائن کیا آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ آہ انتہائی آہ افسوس کے ساتھ کے آج ایک اور بڑی شخصیت عبدالسطار ایدی جیسے شخصیت کے بعد آج ایک اور اہم شخصیت جن کو پاکستانی مدد چرسہ کا نام بھی دیا گیا ہے وہ ہم میں نہیں رہی ان کی لازحوال آہ قربانیاں اور ان کی جو محنت جزام کی بیماری جیسے موزی مرست کے خاتمے کے لیے کیا کہیں گی سوالے سے ان کی ختمات کے حوالے سے جی فاردیہ صحیح جات کریں ہلو جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں ناظرین کیان جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات کراچی کے سینٹ پیٹرک چرچ میں ادا کی جا رہی ہیں اہم شخصیات سے بھی ہمیں لائن پر وقتاً فوقتاً جوائن کریں اس کے علاوہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے نمائندگان بھی موجود ہیں اس وقت ہاں گراچی صدر میں سینٹ پیٹرک چرچ میں موجود ہیں جو کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انہیں قومی عزاز کے ساتھ آج گراچی کے گورہ قبرستان میں سپرت خاک کیا جائے گا آپ کو بتائیں ناظرین کے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے یہ اعلان کیا کہ جزام کے خاتمے کے لیے دوکٹر ردفاؤ کی شاندار خدمات کے اطراف میں ان کی سرکاری عزاز کے ساتھ تدفین کی جائے اور اس وقت ان کی جو ڈیٹ باڈی ہے وہ سینٹ پیٹرک چرچ میں موجود ہیں جو کہ کچھ ہی دیر بعد انہیں گورہ قبرستان میں تدفین کے لیے لے جائے جائے گا ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ نے ہمیں سکھ جوائن کیا ہے معروف سماجی کارکنواری ست موجود ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اہم شخصیت جنہوں نے پاکستان کے لیے جزام کی جیسی بیماری کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی اور پاکستان کے لیے ان کی جو کاوشی ہیں جو قربانیاں ہیں وہ بے مثال ہیں لازوال ہیں کیا کہیں گے ان کی ان خدمات کے حوالے سے میں ان کی خدمات کے بارے میں تو یہ کہوں گی کہ وہ بہت ہی مثالی تھی اور مجھے اس بات کی دین تا خوشی ہے کہ کاری لیول پہ ان کو یہ آنر دیا جا رہا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ ڈیزرب کرتی ہیں ویسے تو ہمارے اخوارات اور ہماری گورنمنٹس جو رہی ہیں انہوں نے اکنالج کیا ان کی کاوشوں کو بے پناہ سیلپ لیس میں سمجھتی ہوں جس طرح ہماری عوام صوفی صوفیوں کے پیار کو سمجھتی ہے بلکل وہ رتبہ تھا ان کا وہ چاہے مذہب وہ کرسٹیانٹی کا تھا لیکن وہ جو مستیسزم مستیک ایلمنٹ تھا ان کی خدمت کا وہ اپنے آپ کو مٹا دینا دوسروں کی خدمت کے لیے وہ تھا ملک ہے اس نے ہلالِ خیاس دیا ہلالِ پاکستان دیا اور ساؤنٹ ایجیا کے لیول کے اوپر بھی وہ ریکنیز کی کیونکہ مقصہ سائے اوارڈ جو ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور بہت ہی جینورن اور میں سمجھتی ہوں ایجیا کا وہ نوبل پرائز کی طرح ہم اس کو مانتے ہیں تو ان کو مقصہ سائے اوارڈ بھی ملا اور یہ سراہا گیا لوگوں نے ان کو سراہا ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ عام عوام شاید اتنی واقف نہیں ہے پورے پاکستان کی جتنا ان کو ہونا ہے کہ یہ اور آج جو آنر دے رہا ہے ہمارا ملک ان کو اس پر مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہاں 87 years تک وہ زندہ رہی ہیں اور انہوں نے اس ملک کے لیے کام کیا تو آج سارا ملک اور باقی کی دنیا بھی دیکھیں کہ ہاں ہم اپنے ہیروز کو کس طرح سراتے ہیں اور ایک اور جو ایسپیکٹ باقی یہاں میں دیکھ رہی تھی آپ کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی ان کی کاوشوں کی جو اپنے آپ کو بلکل مٹا کہ انہوں نے گاؤں گاؤں پھر کے یہ لیپرز کا علاج کیا ایک پوری تنظیم کھڑی کی ظاہرے وہ نن بھی تھی انہوں نے وہ قربانی کا جذبہ بتایا تھا مگر ایک اور بات میں یہ آج کرنا چاہوں گی کہ وہ لکھا رہی بھی تھی وہ لکھتی بھی تھی مجھے بہت اچھے لگتا ہے اس طرح کہ جو ساری ساری زندگی سپرگل کرتے ہیں اور پھر لکھتے بھی ہیں اپنی کاوشوں کو انہوں نے جربان زبان میں کافی کچھ لکھا لیکن یہ ہے کہ کچھ انگلیش میں بھی ان کی رائٹنگز آئیں لائٹنگ و کینڈل شروع میں تھی اور پھر اس کے بعد ان کی اپنے بلکل آخری سال میں بھی ان کی کاوشوں کے اوپر کتاب آئی جو انگریزی میں ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ ساتھ ہماری نسل جو ہے ان کو ہی پتہ چلتا رہے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں ان کو اور بھی زیادہ سیلیبریٹ ہونا چاہیئے تھا تو آؤٹ ان کی زندگی میں یہ سمگے وغیرہ ملے ہیں لیکن پبلک میں ان کی انفرمیشن اور بھی زیادہ جانی جانی چاہیئے کیونکہ بھائی نوجوان نسل کو شاید لگتا ہے کہ ہمارے اچھے لوگ اب ہونے ختم ہو گئے تو یہ ایک پورا فیت ہیومینیٹی میں ریوائیو کرتے ہیں ایسے لوگ یہ سیمبلز ہوتے ہیں ای دی صاحب جس طرح تھے وہ سیمبلز ہیں وہ بہت سے لوگ کو انکاریج کرتے تھے اچھے کام کرنے قوم سے پیار کرنے لوگوں سے عوام سے پیار کرنے کے لئے اسی طرح میں سمجھتے روت کی جو ہے وہ سیمبل نہیں ہے ان کو اور بھی زیادہ مشہور میں میں اس سنس میں کہہ رہی ہوں کہ انسپریشن ہر بندی کی ہونی چاہیئے تھے مگر پھر بھی ان کے بارے میں لکھا بھی گیا میں سمجھتے ہوں ہمارے صحافی جو ہیں اور ہمارے گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں انہوں بھی لکھا میں بہت سراتی ہوں سلام کرتی ہوں اس عظیم عورت کو بلکل ہم خود بھی اس عظیم عورت کو اس عظیم شخصیت کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی قربانیاں جو ہیں وہ لا زوال ہیں بے مثال ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رد فاؤد جو دس اگست کو اٹھاسی برس کی عمر میں کراچی کے انیجی اسپتال میں انتقال کر گئی تھی ان کی آخری رسومات اس وقت ادا کی جا رہے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ ان جہانی ڈاکٹر رد فاؤد کے آخری رسومات کراچی کے سن پیٹرک چرچ میں ادا کی جا رہی ہیں انہیں قومی عزاز کے ساتھ آج کراچی کے گورہ قبرستان میں سپردے خاک کیا جائے گا ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بے مثال قربانیاں ہیں جتنا بھی ان کی ان کاوشوں کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں معروف سماجی شخصیت سمر من اللہ بہت بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سمر من اللہ صاحبہ آج عظیم شخصیت ہم ڈاکٹر ہم عبدالسطار عیدی صاحب کے ہم بات کرتے تھے کہ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا اپنی خدمات پیش کی اور پاکستانی مدد سب سے پہلے تو جو پاکستانی کافمنٹ ہیں اس کے اس پیٹ کو پرانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ان کو فیونرل کا پورا انتظام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی جی کہ ڈاکٹر روت ہو گئیں یا عیدی صاحب ہو گئے جی وہ شخصیات ہیں جن کی کانٹریبیوشنز کو کبھی بھی ہم یا ہماری حکومت نہیں کامپنسیٹ کر سکتی نہیں وہ لوٹا سکتی انہوں نے جو ہمارے لے کی ہے لیکن یہ لیسٹ ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ دکھا دیا کہ انسان کو کس مقصد کے لیے اس بنیہ میں پھیجا گیا ہے یہ ایک رول موڈل ہے جو کہ ہماری پوری ملک کی جو نئی جینریشن ہے ان کو ان سے سیکھنا چاہیے جو جس خلوط سے انہوں نے جزام کے جو پیشنٹ ہیں ان کی پوری زندگی خدمت کی پوری زندگی وقف کر دی ان لوگوں کے لیے جو کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے میرے خیال سے یہ وہ ایکزامپلز ہیں جس سے ہم لوگ جس سے اس ملک کی نئی جینریشن سیکھ سکتی ہے کہ اگر آپ کچھ بھی اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر روتھ ہو گئی ای پی صاحب ہو گئی یہ وہ ہمارے رول موڈلز ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے بلکل سبر منیلہ صاحب اوہ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے ڈاکٹر روتھ نے نا صرف اپنی زندگی کا ایک اہم جو حصہ ہے اہم جو بہت امپورٹنٹ ان کی جوانیں کی جو سال ہیں انہوں نے اس بیماری کے خاتمے کے لیے دیئے پاکستان جیسے کنٹری کو دیئے نا صرف یہ کرنا بلکہ اپنا ملک بھی چھوڑ دینا اپنا ملک چھوڑ کر بھی ایسی انسانیت کی خدمت کے لیے آنا اس جذبے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ وہ جذبہ ہے جو کہ بہت ہی ریر ہے اس دنیا میں اور مطلب انسان کو ابھی کہتے ہوئے بھی مجھے صرف رونا آ رہے کہ آپ ان پیشنٹ سے اگر پوچھے جو ساتھ ڈاکٹر روت کام کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم یسین ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک ماہ تھی ہے ایک بہنزی سب کچھ تھی تو ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح بھی پیار خلوص اور محبت کے رشتے بن سکتے ہیں جن کا کوئی جیوگرافیکل وہ نہیں ہوتا بیکگرام نہیں ہوتا کوئی ریلیجس بیکگرام نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف محبت اور خلوص کے رشتے ہوتے ہیں اور میرے خواہد سے آج کی اس دنیا میں جو کی اتنی زیادہ لفرتوں اور وار کی باتیں کر رہے ہیں ہیٹریٹ کی باتیں کر رہے ہیں وہاں ہم اس طرح کی شخصیات سے کچھ سیکھ سکتے ہیں بلکل اس قسم کی جب اسپیشلی جو حالات ہیں اس میں اس قسم کے ڈاکٹر سامی صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ جو حکومت کی جانب سے ان کے خدمات میں سلسلے میں جو ان کو اعزازات سے نوازا گیا اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا دیکھیں ان کو جتنے بھی اعزازات دیے جائیں وہ کم ہے لیکن جو حکومت ان کو اپریشیئٹ کر لی ہے جس طرح ان کو عزت سے یہ تیونرنٹ دیا جائے ہیں میرے خیال سے یہ اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور اس چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ اس ملک میں سب سے بیزرونگ سبکے کے لیے کچھ بھی قربانیاں دیتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے لیے سیکرپائز کر دی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کو سلیوت کرنا چاہیے جن کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور یہ ایک پریشیئٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ وہ یہ اس طرح کے لوگ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت اور تعظیم کے لائک ہیں بلکل یہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ عزت اور زیادہ تعظیم کے لائک ہیں اور انہی سے ہمیں سیکھنا ہے محسن انسانیت ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی تمام زندگیاں جو ہیں وہ انسانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر سمر مناللہ صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا پاکستان ڈالیویشن نیوز کو دیا آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان کی مدد چیسر کے نام سے مشہور ڈاکٹر رتباؤ کا طویل علالت کے بعد دس اگست دو ہزار سترہ کو کراچی میں انتقائل ہو گیا اور آج ان کی آخری رسومات پورے سرکاری عزاز کے ساتھ کراچی میں ادا کی جارہی ہیں سینٹ پیٹرک چرچ کراچی صدر کی یہ مناظر ہیں جو آپ سے پاکستان ڈالیویشن نیوز ایکسکلیوزیوی شیئر کر رہا ہے مختلف سماجی کارکن ہمیں اہم شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہماری نمائندے بھی ہمیں وقتن فوقتن اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان اباسی نے خصوصی اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹر رتباؤ کی انعظیم خدمات کے نتیجے میں ان کو پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں ان کی تدفین کی جائیں اور کراچی کے ہی گورہ قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا جائے گا تینوں مسئلہ فوج کے نمائندے ہاں جہانی ڈاکٹر رتباؤ کی آخری رسومات میں شرکت کرے ہیں فوج کے دستوں نے ان کی ڈیڈ باڈی کو سلامی بھی پیش کی ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر رتباؤ کے جست خاکی کو ہولی فیملی اسپتال سے سینٹ پیٹرک چرچ لے جایا گیا اور اس وقت یہ سینٹ پیٹرک چرچ کے مناظر ہیں تمام وہ لوگ جو کہ جن کی وہ مسیحہ تھی اس وقت موجود ہیں سینٹ پیٹرک چرچ میں ہر آنکھ اشکبار ہے محسن انسانیت جو کہ آج کے زمانے میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے عبدالسطار عیدی کے بعد اس قسم کے شخصیات بہت ریر ہوتی ہیں جو کہ اپنی پوری پوری زندگیاں وقف جنہوں نے کر دی ہیں انسانیت کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے محسن انسانیت کے خطاب سے انہیں نوازا گیا پاکستان کی مدر ٹریسا کے نام سے خطاب سے ان کو نوازا گیا پاکستان نے بے شمار اعزازات سے ان کو نوازا انجنیشنلی اگر پاکستان کو اقوام متحدہ نے جزام سے پاک ملک قرار دیا تو وہ اسی عظیم شخصیت کی وجہ سے قرار دیا ان کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے ان کی عظیم خدمات کی وجہ سے پاکستان جزام سے جزام پر قابو پانے والا ایشیا کا پہلا ملک قرار پایا ڈاکٹر ردفاؤ کی جزد خاکی کو تدفین کے لیے کراچی کی گورہ قبرستان پہنچایا جائے گا پاکستان میں ان کی جو خدمات ہیں اس پر انہیں بے انتہا ان کو سراہا گیا ان کو مختلف ایوارڈز سے اور اعزازات سے نوازا گیا ڈاکٹر ردفاؤ کو انیس سو اناسی میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ حلال امتیاز دیا گیا اس کے علاوہ ڈاکٹر ردفاؤ کو انیس سو اٹھاسی میں پاکستانی شہریت دی گئی انیس سو نواسی میں حلال پاکستان سے انہیں نوازا گیا اس کے بعد ڈاکٹر ردفاؤ کی وجہ سے پاکستان ایشیا کا سب سے پہلا جزام سے پاک ملک قرار دیا گیا اور پاکستان کو انیس سو چانوے میں والڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کی جانب سے جزام سے پاک ملک بھی قرار دیا گیا کچھ سماجی شخصیات بھی ہم سے ٹیلی فون لائن پر رابطہ میں تھی جن میں ڈاکٹر سمر من اللہ نے ہمارا ساتھ دیا ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی پوری پوری زندگیاں انسانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے انتہائی امپورٹنٹ سال جس میں کہ وہ اپنے ملک واپس جا سکتی تھی انہوں نے ریفیوز کیا اپنے کنٹری میں واپس جانے کو یہ نیشنل وہ جرمن نیشنل تھی انہوں نے جرمنی واپس جانے سے انکار کیا اور انہوں نے یہی پر پاکستان میں ہی ڈیفرنٹ سینٹرز اس جزام جیسے موزی مرض کے خاتمے کے لیے انہوں نے قائم کیے اور یہ مرض جس میں کہ لوگ مریض کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے انہوں نے اس ایک جو ایک پرسپشن بنی ہوئی تھی اس کو ختم کیا کہ یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور پورے پاکستان میں بلوچستان میں بلوچستان جیسے جگہوں پہ بہت دور دور مقامات پر وہ گئی اور انہوں نے اس مرض کے حوالے سے آویرنس پیدا کی مختلف مراکز جیفرنٹ سینٹرز قائم کیے جہاں پہ اس مرض کا پروپرلی علاج ہوتا تھا پروپر ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا مریضوں کا اور اس کے علاوہ آگاہی فراہم کی جاتی تھی کہ یہ جو مرض ہے یہ قابل علاج ہے اور مریض سے جو ایک آوائٹ کیا جاتا تھا کوڑ اس مرض کو کہا جاتا ہے جس سے کہ مریض کا جو جسم ہے اس کا جسم کے جو آزاہ ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس مرض کے حوالے سے انہوں نے آگاہی پیدا کی اس سے بچاؤ کس طریقے سے ممکن ہے اس حوالے سے انہوں نے آگاہی پیدا کی ڈاکٹر رتفاؤ دس اگست کو اٹھاسی برس کی عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں آہ انتقال کر گئی ان کی عظیم اور گناہ قدر جو خدمات ہیں ان کو ہمیشہ آہ یاد رکھا جائے گا محسن انسانیت آہ یہی شخصیت ہیں پاکستان کی مدر چیزہ کا نام ان کو دیا گیا جو انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے زندگی کے ستاون سال آہ مملکت خدا داحت کو انہوں نے بخشے اور آہ اس مرض سے لڑنے میں اور لوگوں کو اس مرض سے رہائی دلوانے میں انہوں نے اپنے زندگی کے یہ اہم سال وقف کیے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان نے ان کو جو مختلف ایزازات سے نوازا انٹرنیشنلی بھی ان کو مختلف ایزازات سے نوازا گیا جرمن ایوارڈز سے بھی ان کو نوازا گیا اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جو مدر چیزہ کے نام سے مشہور ڈاکٹر رتفاؤں ہیں ان کا طویل علالت کے بعد وہ کافی عرصہ بیمار رہی اور طویل علالت کے بعد ان کا دس اگز دو ہزار سترہ کو کراچی میں انتقال ہوا ڈاکٹر رتفاؤں نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی پوری زندگی ناظرین وقف کر دی تھی اور ان کی آخری جو رسومات ہیں وہ وزیراعظم پاکستان شاید خاکان عباسی نے اعلان کیا کہ ان کی جو آخری رسومات ہیں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کیا جائے عبدالسطار عیدی جیسے لوگ اور ڈاکٹر رتفاؤ جیسے لوگ جو کہ محسن انسانیت ہیں اس دنیا میں بہت کم ہیں انسانیت کے خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں وقف کی اپنی ذات کو فراموش کر کے انہوں نے انسانیت کو اپنی تمام تر توجہ انسانیت پر مرکوز کی لوگوں کی خدمت میں مرکوز کی اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ناظرین کہا جاتا ہے کہ ہے جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اپنے لیے جینا تو کیا جینا جو جینا ہے وہ دوسروں کے لیے جینا ہے اور آج ان کی ان خدمات کے وجہ سے ان خدمات کے نتیجے میں پورے پورا پاکستان کی آنکھیں اشکبار ہیں اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں ہم سوشل میڈیا کی بات کریں ان کی خدمات کے حوالے سے ہمیں ایک یوج انفرمیشن ہم وہاں دیکھتے ہیں اور ان کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے جس طرح سے لوگوں نے اپنے غم کا بھی اظہار کیا ہوئے ہیں ان کی دیتھ کے اوپر کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کتنے امپورٹنٹ سال پاکستان کو دیئے اور اس مرض سے جو اس کو ناظرین جو پہلے بھی کچھ در پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس مرض سے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنے زندگی کے انتہائی امپورٹنٹ جو سال ہیں وہ وقف کی ایک بر پھر سے ہمیں ہمارے نمائندے جوائن کرے ہیں زمیر عباس زمیر عباس بہت شکریہ ایک بر پھر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا بتائیے گا اس وقت آپ موجود ہیں سین پیٹرک چرچ میں کتنی دیر میں تدفین ہو جائے گی جی بلکل سین پیٹرک کی کتنی دیر چرچ میں جو ہے پھر سے قبلی اسم کے عزیرہ اللہ پھر مراد علی شاہ بھی آئے تھے انہوں نے بھی رکھ فاؤ کے جو آخری اداہے وہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اب تقریباً یہ جو بیئے کے دیشے کا جو سلسلہ ہے وہ بس اپنے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مارک کے اندرم سے وہ سٹارڈ ہو جائے گی تقریباً یہ کھنٹے تک وہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے بعد جو ہے ان کے دیکھ باڈی کو جو ہے وہ کراچی کے گورا کبستان لے جائے گا گا جہاں تلسل کی جائے گا اچھا ضمیر عباس یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات اس وقت موجود ہیں وہاں پہ اس وقت یہاں پہ تقریباً مختلف شبہ ہمارے کی سلسلہ رکھنے والے لوگوں کی بڑی تازہ دیانتے موجود ہے جنہیں مذہبی جسے ان سے تعلقن والے روز بھی آئے ہوئے اور اس کے لئے تاجر کمیونٹی سماجی اور اپنے سیاسی وقت حامل افرادی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن اس وقت کہ یہاں پہ ابھی انٹری کا پیسہ جاری ہے ابھی بھی کافی لوگ جنہیں یہاں پہ گھیر کے موجود ہیں جو کہ انٹری کے بعد ابھی انہیں پہ اندر آئیں گے اور ابھی جگہیں ان کے لئے مقصد کی گئی ہیں وہاں پہ وہ آکے بیٹھیں گے تو ان کے بعد یہاں پہ آلہ شکریہ سرکاری آلہ سرکاری سرکاری وہ آئیں گی یہاں پہ جس کے بعد اس کا جو سرکرنگل مارس وہ یہاں پہ شروع ہو جائے گا اور ان کے آخر اس کا آغاز ہو جائے گا جی اچھا بتائیے گا ضمیر باس کے ان کی ڈیڈ باڈی کو ہولی فیملی اسپیتال سے سینٹ پیٹرک چرچ منتقل کیا گیا سکی ضمات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا جی بالکل سکیورٹی کافی سکیورٹی جہاں پہ کیے گئے ہیں یہاں پہ چرچ کے جو اندر کے ساری سکیورٹی ہے وہ آرمی کے پاس سے جب کے جو باہر کے علاقے وہ پولیس اور باقی دیگر سکیورٹی نافذ کے نالیداروں کے پاس جس نے شامل ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ چرچ جو ہے اس کے ساتھ اس قدر مارکیر بھی لگتا ہے یہاں جو راستے ہیں جو کہ چرچ کے ساتھ ہیں انہیں آم پبلک کے لئے بن کر دیے گئے ہیں اور آم پبلک کے لئے مقبادل آخری یہاں پہ دیے گئے ہیں جن لوگ کو یہاں پہ چرچ کے اندر اداخل ہونا وہ اپنی جا رہی ہیں جگہ یہاں پہ پار کرنے کے بعد آئیں گے اور یہاں پہ چیٹ کے اپنی چیپن کرانے کے بعد انہیں چرچ اندر دیا جا رہا ہے چیز ٹھیک ہے زمیر عباس آپ سے ہم وقتن فوقتن اس حوالے سے اپ ڈیئرز لیتے رہیں گے بھی آپ کا بہت شکریہ پاکستان کی مدر تریسر کے نام سے مشہور ڈاکٹر 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 پایول کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ان کی آخری رسومات کے حوالے سے آپ سے یہ مناظر شیئر کر رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز کی سکریم پر بڑی تعداد میں لوگ دیفرنٹ کمیونٹیز کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں ان کی آخری دیدار کرنے کے لیے اور اس وقت سکریم پر آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں سیاسی اہم سیاسی شخصیات بھی ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پہنچی ہیں ہمارے نمائندے بھی اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اہم سیاسی اور شخصیات جو ہیں وہ پہنچے ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ ڈاکٹر رتفاؤ کا آخری دیدار کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور قومی پرچم میں ان کے تابوت کو قومی پرچم میں لپیٹا گیا ہے یہ مناظر آپ سے اس وقت شیئر کر رہے ہیں لوگوں کی کثیر تعداد سید پیٹرک چرچ میں موجود ہے جو کہ ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے اور ان کی آخری جو رسومات ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر رتفاؤ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں ان کے سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان کیا تھا اور ناظرین ان کو آپ کو بتائیں کہ تینوں مسلحہ فاج کے نمائندے بھی آج جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں جب ان کی ڈیڈ باڈی کو سین پیٹرک چرچ لائے گیا تو فوجی دستوں نے بھی ان کی ڈیڈ باڈی کو سلامی پیش کی اور اس وقت یہ مناظر آپ سے سین پیٹرک چرچ کے اندر کے مناظر آپ سے شیئر کر رہے ہیں جہاں لوگوں کے ایک کثیر تعداد موجود ہے اور ہر کمیونٹی سے جن کی کہ ڈاکٹر رتفاؤ مسیحہ تھی جن کا انہوں نے علاج کیا یہ سوچے بغیر یہ جانے بغیر یہ تمام چیزوں سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ کتنا موزی مرض ہے انہوں نے ان مریضوں سے انہوں نے محبت کی اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ اس بیماری سے نجات دلائی یہ مسیحہ ہیں ان تمام لوگوں کی اور وہی تمام لوگا جن کی آخری رسومات میں شرکت کے لئے پہنچے ہیں اس میں تمام شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں اس کے علاوہ سماجی اور سیاسی شخصیات کی بھی بڑی تعداد ہے جو کہ موجود ہے تینوں مسلح خواج کی نمائنتیں بھی ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر رتفاؤ دس اگست کو اٹھاسی برس کی عمر میں کراچی کی نجی ہسپتال میں انتقال کر گئی تھی اور ڈاکٹر رتفاؤ انیس سو ساٹھ میں جرمنی سے پاکستان آئی اور اپنی پوری زندگی انہوں نے جزام کے موزی مرس کی خاتمے کے لئے ناظرین وقف کر دی تھی ان کے جزام کے خاتمے کی کوششیں رنگ لائی اور انیس سو تشانمے میں اقوام متحدہ نے پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا یہ ان کی آخری رسومات کے مناظر ہیں جو کہ آپ سے شیئر کر رہی ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات کے آپ سے لائیو شیئر کے جارے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز کے سکرین پر کراچی کی سین پیٹرک چرچ میں آپ کو لیے چلیں گے جہاں ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے دکی انسانیت کی عزین قدمتگار نامور چرمن ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات آج پورے سرکاری عزاز کے ساتھ کراچی میں ادا کی جارہی ہیں شہ وترین کی جہاں ٹیلیوییonter ڈاکٹر 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 موسیقی 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 اس کے بعد ان کو 1988 میں پاکستان کی شہریت دی گئی لہٰذا وہ دونوں جرمن اور پاکستانی دول پیٹیزن سپسیوں کے پاس اور ہمارے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ وہ پاکستانی تھی ان کو اعزازات سے نوازا گیا جرمنی میں بھی آرڈر آف میریج اور سوفر اوارڈ اس کے ساتھ پاکستان میں ستارہ قائد اعظم کلال انتیاز کلال پاکستان جنا آوارڈ کسان قائد اعظم اس کے بعد ایشیا میں رام آن مارک سائنس آئی اوارڈ اس کو ہم نوبیل اعنام سے کم کسی طور پر نہیں سمجھتے اس کے بعد ان کو آغا خان یونیورسٹی نے ٹی ایچ پی کا ایک آنڈری ڈاکٹرٹ دی کہا کچھ نہیں ان کو اعزازات ملے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح بھارت میں مدد شریجہ اور پاکستان میں مولانا اپنے ستار ایجی کے لیے یہ تمام سے تمام اعزازات کم پڑ جاتے ہیں اسی طرح ڈاکٹر روز فاہ کے لیے اعزازات ان کے لیے دین مانی تھے کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی وہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نان بھی تھی دورٹر آف میڈھارٹ اور دورٹر آف میری کی نان بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دل تھا ان کا جو ذہن تھا ان کی جو شخصیت تھی وہ انسانیت کے لیے تھی نہ یہ کہ اوارڈ کے لیے یا شہریت کے لیے یا کسی اور کسی اور ریکنیشن وہ تسلیم نہیں ہونا چاہتی تھی وہ کسی طرح کی ریکنیشن نہیں چاہتی تھی ان کا دل انسانیت کے لیے پیار سے بھرپور طریقے سے لبریزنا اور سب سے پہلے انہوں نے شزام کے لیے خدمات روکی لیکن جب ورلڈ ہیلپ آرگنائزیشن لیٹ موسیقی 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 for your servant sister Ruth Fau whom you have called from this journey of life and since she hoped and believed in you grant that she may be led to our true homeland to delight in its everlasting joys through our Lord Jesus Christ your son who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit forever and ever Amen please be seated now we will have the reading from the Holy Scriptures رائے مہربانی تشیف رکھیں ابھی تلاوت پڑی جائے گی بائبل سے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے پہلا خط کرنٹیوں کے نام اس کا پندرہ باد اس کی اکاون سے ستاور آیا تک اے بھائیو دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں پلک مارنے میں پچھلا نرسنگہ پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگہ پھونکا جائے گا اور مردے حالتے بقا میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسد بقا کو پہنے اور یہ مرنے والا جسد حیات عبدی کو ملوث ہو اور جب فانی جسد بقا کو پہنے چکے گا اور یہ مرنے والا جسد حیات عبدی سے ملوث ہوگا تو جو لکھا ہے وہ پورا ہوگا کہ موت فتح کا لکمہ ہو گئی اے موت تیری فتح کہاں گئی اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا لیکن موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے مگر ہے جس نے ہمیں ہمارے خداون یسو مسی کے وسیلے سے فتح بخشی ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پار خداوند کی برکت ہو موسیقا موسیقی 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 The first is Hear O Israel The Lord our God The Lord is one And you shall love the Lord your God With all your heart With all your soul With all your mind And with all your strength The second is this You shall love your neighbor as yourself There is no other commandment greater than these And the lawyer said to Jesus You are right You have truly said That he is one And there is no other but he And to love him with all the heart And with all the understanding And with all the strength And to love one's neighbor as oneself Is much more than all whole burnt offerings And sacrifices The Gospel of the Lord Praise the Lord Jesus Christ Alleluia 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 because of that period my dear brother and sisters dear friends each one of us assembled here under one roof today one in mind and one in heart we know why we have come i would like to just place before you two or probably three points first is from the holy bible what we just heard that a Jewish teacher of the law comes to Jesus and puts a question to Jesus and asks which is the greatest commandment of God and then Jesus says you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul with all your strength and with all your mind and the second commandment is like it to love your neighbour as yourself there's two things there yet they are closely linked if we as believers believe in a God who is merciful and forgiving and kind and loving and if we say we love God as God loves his creation then we have to put that into practice by loving our neighbour and this love has got to be a total love elsewhere in the gospel Jesus teaches us that we must even be ready to forgive our enemies even to love those who hate us it's easily said it's difficult to do but when we say love of God and love of neighbour it calls for a total commitment and once again we find in the gospel according to St. John where Jesus explaining to the people says unless a grain of wheat falls into the ground it will not bring fruit until that grain of wheat it dies in the soil and that is I think in all our experience until a seed when you plant it it has got to disintegrate become part of the soil and then it sprouts new life so this thing of dying and giving life it's not just something physical it's something that we as human beings can experience very deeply in our hearts it's something part of our being it's more than psychological and we can see this in the lives of all great people what we say selflessness you know that you are ready to give up your own ego and everything to bear fruit in a different way and I think our doctor sister Ruth Fow was a very good example of that that really to die to die to yourself in many ways so that you bring new fruit sister Ruth came she was part of a group of nuns who came to work in Pakistan and before her there was sister Bernice Vargas from Mexico she had already started work among the lepers on what was then called McLeod road Chundrigar road there was a leper colony there she was not a doctor sister Bernice she was a pharmacist Dr. Ruth Fow came later in 1960 there were other sisters sister Janine is still here with us sister Janine is from Belgium and now thank God we have a number of Pakistani sisters also and you know the idea very often we think of a missionary is somebody who goes out to convert others a missionary is one who converts himself or herself Dr. Ruth Fow gave herself so totally to her work that in the end she was no longer German she became Pakistani and she died Pakistani and it was that the government of Pakistan gave her Pakistani nationality already in 1988 her heart her soul everything was here once when I was talking with Dr. Ruth Fow she said I don't give medicine for the disease I heal the person just giving medicine is one thing but as she said I deal with persons and I think there's a beautiful saying of Dr. Ruth far outside there on a big poster that God does not create rejects in other words God does not reject anybody and that we must equally respect each human person as a creature of God whether that person is deformed by leprosy whether the person is mentally handicapped whether the person is poor whether the person is of any religion and when we talk in love you need love to do that you cannot do it only with theories it has to come from the heart and that is what Dr. Sister Ruth Fow taught us she gave herself completely she died to herself her old self was gone she became she served in all the provinces of Pakistan mostly Sindh Balochistan KP and Azad Kashmir and also Afghanistan before all the trouble started she had permission to work in Afghanistan too and wherever she went she just became one of the people meeting them touching them embracing them people with tuberculosis people with leprosy people with any disease that wonderful saying I am not treating a disease I am treating a person and I want to see that person become a person with dignity a person I can love that's what it means to be committed to be the seed that dies and then brings fruit and sister Ruth Fow has brought forth wonderful fruit all over Pakistan and that is why we are here to honor her today my dear brothers and sisters much has been said about her life much more will be said I don't want to talk about that I just want to say that sister Ruth as a nun as a religious sister came to serve and like that seed she died and she served others gave new life to others you know she has written a number of books they are in German I don't think they have been translated I have this little one with me Leben heist unfangen life means starting again it's really a book of reflections it's not one of those big theology books her own experiences of life and where she says there's so much to do if I give food to a poor child I know that behind that child there are so many others who are without food and if I give out more food or medicines there are even more people who are without food and medicines the job is so big you can get you can despair you can lose hope but she says the challenge is the solution to such a big problem is to start new every day to start a new every day and with God's help to do your work and that's what she did it was just about a month ago that she was visiting an Afghan refugee camp and she fell down there and injured her shoulder isn't it Mr. Lobo it was just about a month ago or two months have passed I think yeah and then she got bedridden yet she was right there in a wheelchair she did not want to miss the Sunday service every morning at 530 or quarter to six her black Toyota Corolla would pull up there to attend the morning prayer service at six o'clock winter summer rain or shine I miss that sight there was Dr. Ruth Fow up to the end almost up to the end and then it's not that people just connect Dr. Ruth Fow work with leprosy thanks to her leprosy has been controlled in Pakistan the work still goes on it's not eliminated but then she turned her attention to tuberculosis which is very rampant in Pakistan then to blindness free service and more recently the Marie Adelaide Centre and remember Dr. Ruth Fow was not alone she has a wonderful team of workers with her Pakistani workers of all different shades and ethnicity if you want to hear different languages go to the MALC Yulia Punjabi Sindhi Balochie Pashto it's it's a wonderful harmony that she has created a beautiful harmony of people of different faiths different cultures different languages she has brought a change in society it's not just working for leprosy and saying oh poor people let me give you medicine no as I said earlier I work with persons I don't only tackle the disease so the work has now she started has spread wider most recently malc has started working with the disabled not just again helping them but teaching the community it should be community based the community should take responsibility for the weaker sections of society a community based rehabilitation program so she has given a message to all of it is not a few good people doing work it is our responsibility it is our responsibility and then just last quote from dr Ruth Fow A person who saw the immensity of the task Pakistan with a population of 200 million people I don't know whether we have statistics or how many are suffering from TB how many are suffering from leprosy how many suffering from impaired vision and blindness how many are physically handicapped there's tens of thousands but what does dr Ruth say it's better to light one candle than to curse the darkness that was the title of a book in English which she wrote it's been translated into Urdu as well and I think this is the message we should take from her there are many problems in Pakistan but better to light one candle than to curse the darkness she has left us a tremendous challenge can we keep up the work she started I know there are wonderful people I don't want to take names in the Mariyad Leprosy Center team group of her own sisters daughters of the heart of Mary who are all working together so many doctors so many paramedical workers in well over a hundred centers in all the provinces of Pakistan can we keep up that work can we work the way Dr. Root taught us bringing people together transforming them changing them and then only you become a force not if you work alone she taught us that too how to work together she would go back to Germany very often she was well known there she raised a lot of funds brought in a lot of money but money was not the only only thing it was the spirit behind it sister Ruth Fau your creator our god has called you you are left behind us an example may god bless all of us who have come to remember her may he give us the same strength the same love in our hearts to reach to everybody without distinction then only will there be a change help us all to have that kind of love in our hearts which is the greatest commandment said this lawyer to Jesus Christ and Jesus said love God and the second commandment is equal to it love your neighbor as yourself may God help us all to be filled with love a love that will serve others Amen Amen Let us all stand for the intersessions we shall now offer our prayers and petitions before God so please it would be nice if all of you respond because this is for all of us of whatever faith we may be your your response is Lord graciously hear us Lord we pray for sister Dr. Ruth Fowle's family friends and community that this time of grief for them pass gently and beautiful memories with her remain as a precious inspirations for their lives Lord 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 hear us Lord hear us Lord your daughter Ruth reach to others in their times of need touching many lives may her strength courage and spirit of compassion motivate us in our dealings with others Lord hear us Lord remember your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity especially for the poor and needy together with Pope Francis and our bishop Joseph Kurz and all the clergy Lord hear us Lord hear us in a world that is torn apart by conflicts and violence may the message of Dr. Ruth's life for a human society of eternal love and unity be heard by all Lord hear us Lord hear us ہم دعا کرتے ہیں فادر ماریو فادر جوشوا اور ان کی پوری ٹیم کے لئے خوائے اور دکھترانے سلیب کی سسٹرز کے لئے جنہوں نے انتظامی امور کو تردیب دینے میں اہم کردار ادا کیا خدا ان کی فیاضی کے لئے ان کو برکت دے اس مقصد کے لئے عزیزو دعا کریں ہم دعا کریں اپنے ان سبھی بہن بھائیوں کے لئے جنہوں نے ملکی اور غیر ملکی سطح پر ہماری بہن ڈاکٹر رود فاؤ کی قدمات کو نہ صرف سراحہ بلکہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے ہمارے درمیان مجود ہیں آپ کی مجود کی ہمارے لئے بڑی حمد اور حوصلے کا باعث ہے دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر فاؤ کی سادگی اور محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں اس مقصد کے لئے عجیز و دعا کریں اے اللہ ہمیشہ زندگی اور چھینĿ اور جب been عجیز و دل عجیز کھین عجیز عجیز بی CGT برای میربانی تشریفت میں موسیقی آن جہانی ڈاکٹر روتفاؤ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں دکی انسانیت کی عظیم خدمتکار نامور جرمن ڈاکٹر آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ آج کراسی میں ادا کی جا رہی ہیں اس وقت تازہ ترین ویجولز آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں وزیراس پر شاہد تھا کانباسی نے ڈاکٹر روتفاؤ کی جزام کے خاتمے کے لئے شامدار خدمات کے طرف میں ان کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان کیا تھا ڈاکٹر روتفاؤ دس اگست کو اٹھاسی برس کی عمر میں کراچی کے نیجی ہسپتال میں انتقال کر گئی تھی ڈاکٹر روتفاؤ انہی سے ساتھ میں جنہی سے پاکستان آئے اور پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی جزام کے موسی برس کے خاتمے کے لئے رکھ گئے ڈاکٹر روتفا 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 موسیقی 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 The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let's give thanks to the Lord our God. It is true to right and just. Our duty and our salvation. Always and everywhere to give you thanks. من اللہ علیہ علیہ وسلم اور تمہاری آرکھا میں آخر مجھے اور مجھے اور مجھے ہمارے کا کچھ جب آپ کو سوشتے ہیں Jamaikہ انسانہوں میں عطا میں کچھ جنسہوں کیا موسیقی You are indeed holy, O Lord. You are the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down Your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of Your Son, our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His Passion, He broke the bread and giving thanks, gave it to His disciples saying, Take this and eat of it, for this is My body which will be given up for You. In a similar way, when supper was ended, He took the chalice and once more giving thanks, He gave it to His disciples saying, Take this, all of you, and drink from it, For this is the chalice of My blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for You and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of Me. The Mystery of Faith The Mystery of Faith We pray for you all with us yet, and we believe that we will see You when You come. Therefore, as we celebrate the memorial of the death and resurrection, we offer You, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that You have held us worthy to be in Your presence and minister to You. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, Your Church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis of Hope and Joseph of Bishop, all the bishops and all the clergy. Remember, Your servant, Sister Ruth Pfau, whom You have called today from this world to Yourself. Grant that She, who was united with Your Son in a death like Him, also be one with Him in His resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in Your mercy. Welcome them into the light of Your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles and all the saints who have pleased You throughout the ages with a merit to be coerced to eternal life and may praise and glorify You through Your Son, Jesus Christ. Through here and within and in Him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is Yours forever and ever. Amen. 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 موسیقی 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 اور کی بن شیئے کی ہے Process i leave you. My Peace i give you. Look not on our sins but on the faith of your church and graciously granther peace and unity in accordance with your will who live in rain, forever and ever. And may the Peace of the Lord و ستنے闹 구 우리 Let's cry for each other, the sign of Peace موسیقی 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 کہ سوال یا سوال جو مجھے ہیں جو مجھے ہیں جو مجھے ہیں من المجھے ہیں لئے میں سوالا ہمارے روح میں سوالا ہمارے انترانی ہمارے اور جو ہمارے آنزہانی ڈاکٹر روت فاؤ کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں دکھی انسانیت کی انہوں نے خدمت کی اپنی پوری زندگی پاکستانیوں کے لیے وقف کر دی اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پرائم منسر عباسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے فلک پور پیسلا کیا کہ ڈاکٹر روت فاؤ کو ایک سرکاری ریاستی طور پر ان کا جنازہ کیا جائے ڈاکٹر روت فاؤ کے لیے اعزازات ان کے لیے دین مانی تھے ان کا جو دل تھا ان کا جو ذہن تھا ان کی جو شخصیت تھی وہ انسانیت کے لیے تھی نہ یہ کہ اوارڈز کے لیے یا شہریت کے لیے یا کسی اور ریکنیشن وہ تسلیم نہیں ہونا چاہتی تھی وہ کسی طرح کی ریکنیشن نہیں چاہتی تھی ان کا دل انسانیت کے لیے پیار سے بھرپور طریقے سے لبریز تھا اور سب سے پہلے انہوں نے جزام کے لیے خدمات لیکن جب ورلڈ ہیلس آرگنائزیشن نے انیس سو چیانوی میں پاکستان کو جزام سے پاک تو نہیں لیکن بہت حد تک کنٹرول یعنی ہزاروں لاکھوں جزام کے پیشنٹ سے دے کر چند سو کوئی دو دھائی سو پیشنٹ جب رہ گئے پاکستان میں تو اس وقت پھر ورلڈ ہیلس آرگنائزیشن میں پاکستان کو تقریباً جزام فریق کرا دیا اور اس وقت ڈاکٹر روت فاؤ نے پھر اپنی توجہ پی بی ٹی بی ٹی برکلوسف کی طرف کی اور اس کے بعد پھر پلڈ میں دوہزار دس میں جو سیلاب آئے سے اس میں بہت زیادہ انسانیت کی خدمت کی تو وہ اپنے آخری وقت تک انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کی صدمت انجام دی کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ ڈیزارف کرتی ہی جیسے تو ہمارے اخوارات اور ہماری گورنمنٹس جو رہی ہیں انہوں نے اکنالیج کیا ان کی کاوشوں کو بے پناہ سیل پلیس ہماری اپنی جو ملک ہے اس نے ہلال رکیاز دیا ہلال پاکستان دیا اور ساؤٹ ایزیا کے لیول کے اوپر بھی وہ ریکنیز کی کیونکہ مقسائے سائے اوارڈ جو ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور بہت ہی جینورن اور میں سمجھتی ہوں ایزیا کا وہ نوبل پرائز کی طرح ہم اس کو مانتے ہیں تو ان کو مقسائے سائے ریمنٹس اور یہ سراہا گیا لوگوں نے ان کو سراہا ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ عام عوام شاید اتنی واقف نہیں ہے پورے پاکستان کی جتنا ان کو ہونا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو بلکل مٹا جا کہ انہوں نے گاؤں گاؤں پھر کے یہ لیپنز کا علاج کیا ایک پوری تنظیم کھڑی کی ظاہر ہے وہ نن بھی تھی بانی کا جذبہ بتاچا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دکھا دیا کہ انسان کس مقصد کے لیے اس بنیہ میں پھیجا گیا ہے پوری زندگی وقت کر دی ان لوگوں کے لیے جو کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے یہ وہ ایکزامپلز ہیں جس سے ہم لوگ جس سے اس ملک کی نئی جینریشن سیکھ سکتی ہے کوئی جیوگرافیکل وہ نہیں ہوتا بیکگرانڈ نہیں ہوتا کوئی ریلیجس بیکگرانڈ نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف محبت اور خلوش کے رشتے ہوتے ہیں اور میرے خیال سے آج کی اس دنیا میں جو کہ اتنی زیادہ نفرتوں اور وار کی باتیں کر رہے ہیں ہیٹریٹ کی باتیں کر رہے ہیں وہاں ہم اس طرح کی شخصیات سے کچھ سیکھ سکتے ہیں پاکستانی مدر ٹریسہ کے نام سے جانی جانے والی ڈاکٹر روتفاؤ کا طویل علاج کے بعد دس اگست دوہزار سترہ کو کراچی میں انتقال ہو گیا تھا اور اب ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں ڈاکٹر روتفاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ڈاکٹر روتفاؤ کے آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں اور یہ براہ راست ہے مناظر آپ کے ساتھ چھوٹ کرویں یا جستر ہی بتاتی چھوٹ کر نے پاکستان سے ایک قریم دیف دیت کی پاکستان سے histogram کی جو محص وقتが گذر کی طرف سے اگرگا یہieve مجھے做نی Guide anat پر کی رہی گر پاکستان صرف sont کائی پاکستانی سواتی ، وICH صرف جو استفاد انگی народ talks کے جاری پانسن ishop سپید خلوی رسومات جب کی مجھے ڈیوی جواندی آنی ایساہ نیزایی کی حولی نیزای بیادی کامیابی کی حالی متوجود ہے جب سیدیوی جواندی آنی ایسا کی ایسا ہے جب کی حالت کے لیے پیش ویٹیوی ویڈیوی بایدی آنی ایسا ریزن لید سیدیوی آنی ایسا سیدیوڑی آنی ایسا جواندی آنی ایسا شکریہ موسیقا ملے لئے من سلام علاقوں میں جلالے والسلام علاقوں میں جب کوڝا ہے جلالے والسلام علاقوں میں اور شبک کے ساتھ جميع لنگ سچے لپرسی المشارٹ Controle داخل پرمچنی جميع لپرسی میری ملی آدلی لپرسی کتر اور اور لوباری ہماری شہر کیا وقتی بارسی الگانی در دور پیشتانی انتصاب بارس دور دور پیشتانی انتصاب بارسی وائن براسی پیشتانی حلی توarbیونی را راہ، یہ راہ راہیی ایکی طرف دیگر میں مجھتے پاس آگا۔ یہ سنگل جانتی جنگل ہے، اس طرح 50 سنشتر ملک میرے، تباری اللہ السلام میں a national structure اور و ذکر کھن deceived she even established the national training institute for leprosy technicians and this institute not only trained leprosy technicians from within the country but even from the region for us she was really a perennial We have a real stream From which we really drew all inspiration and strength She was truly a role model Just to share my experiences Of how good a role model she was When we went the north We have our own infrastructure We have land cruisers we have double cabins but she would take out a small calculator from a pocket and would start calculating and saying Mr. Lobo if we go to Gilgit by our own transport it will cost us this much so should we take the public transport I would say yeah Dr. Faw of course why not so this she didn't do to save only money it was because we had to meet our teams over there to make sure that the team also they don't come in their own big vehicles but take the public transport I can see Murad waving out over there RG Ashraf, Mullah Muhammad even the retired staff they have come from all over Pakistan to pay home their hero as Bishop Joseph Coots rightly said that she would come every morning it's true and how many of us or how many of you all know that while she was still in her early 60s she would walk it out and it's I think it's nearly a mile walk over here and again the reason was once when I asked her she said my car maintenance is not being paid by my donors so it was only after we started having her funds her private funds that we told Dr. Faw you don't worry about this you have enough funds of your own to pay for your personal expenses three years back in one of the programs a gentleman got up and asked Dr. Faw Dr. Faw I would request you give a message to all the youngsters she looked at the gentleman and smiled she said for a message you have to first live a life and Dr. Faw you were right your life is a message for us for Germany I would say she was really a true daughter and Germany must be really proud of her for Pakistanis she was a mother figure for the marginalized communities for the downtrodden and I am sure both nations Germany and Pakistan we are proud of her achievements she was someone who worked as if there is no tomorrow really at this age also she would work ten times more than anyone of us and towards the end she was she used to say Mr. Lobo I think I am not that active and I am not mentally that alert also and I would tell her Dr. Faw you can still outsmart ten Lobos and really she could well her work no single person can complete and it would not be really wrong to say that her work has no end the for her see she was a selfless person as your grace you said she didn't have any ego really truly and for her service to mankind was the greatest worship I only request the press and media over here please let's not draw parallels with Mother Teresa let's not call her the Mother Teresa of Pakistan Dr. Faw has her own distinct identity so let's let's as the Dr. Ruth Faw of Pakistan in the end I have only one regret last time when she was admitted she asked me Mr. Lobo bring me home which I did this time I got late so Dr. Faw off we listen till we see you again thank you very much Nاظرین انسانیت سے محبت کے دن آج منا جا رہا ہے لیکن انسانیت کے تقاضے کیا ہیں انسانیت کے میراج کیا ہے یہ Dr. Rutf Faw کی عملی زندگی بتاتی ہے دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنا دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا اور ان کے لیے آسانیہ لے کر آنا یہی سب سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوتا ہے رت فاق 1989 میں ہلارے پاکستان سے نواز کیا اور انسانیت کی بلا تکان خدمت پر Dr. Rutf کی وجہ سے پاکستان ایشیا کا سب سے پہلا جزام سے پاک ملک قرار دیا گیا اس سے پہلے جزام کے مریضوں کو لا علاج بھی سمجھا جاتا تھا اور جو سلوک کیا جاتا تھا یقینا انسانیت کے لیے بھی باعث شرمندگی تھا اور ایسے میں Dr. Rutf ہی وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے یہ بیڑے اٹھایا اور انہوں نے ایک جہد مسلسل کے ساتھ جوہ اپنی کاوش کو جاری رکھا اور پاکستان کو 1993 میں ورلڈ انسانیت کے لیے باعث سے فخر ہے یہ شخصیت ہے جس نے ایک عہد جو ہے وہ تشکیل دیا ہے موسیقی موسیقی ڈاکٹر رتفہ کے آخری رسومات اور ان کے جسد خاکی تدفین کے لیے لے جا جا رہا ہے گورہ قبرستان کراچی سے زشان احمد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیل معلوم کریں گے زشان بتائیے کہ ان کا جسد خاکی گورہ قبرستان لے جا جا رہا ہے کتنی دیر کا فاصلہ سپانس ہے ان کے گراف پر احزاز کے ساتھ رجائے جا رہا ہے ان کے آخری رسمات تدفین کے لیے پورے پروٹکول کے ساتھ اور پورے احزاز کے ساتھ ان کا جسد خاکی تدفین جا رہا ہے گورہ قبرستان میں تو اس کا دورہ کا تائم متوقع ہے باقی یہاں پر تمام جو ہے سیان مقبل ہیں اور رسی پرنے کے لئے تمام کورس کے جوان آج عزی شان احمد جزام جیسے موزی مرس کے خاتمے کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستانیوں کے نام کے لئے وقف کر دی کچھ ان کے خدمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگا کی جیگا آج دکٹر پاکستان نے جزام جزام کے خاتمے کے لئے اپنے ساتھ جزام کی وقف کر دی اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے 1996 میں پاکستان کو ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا گیا تھا جہاں جزام سے پاک ملک قرار دیا گیا تھا اس کے علاوہ دکٹر ساتھ میں جب وہ پاکستان آئی تھی اس کے بعد وہ لوگی جزام میں مصروف ہو گئی کہ جرمنی بھی نہیں گئی اچھا زیشان اس ساتھ سے دس منٹ کی مصافت میں جو کہ اس چرچ سے جہاں ان کے لئے دورانیے میں کتنے بڑی تعداد میں آپ ان کے مدہ ہوں اور جو ان کے سوگواران ہیں ان کو دیکھتے ہیں جب سنٹر سپانت آتا کرنے کے بعد جو آخر زیدار کرائے جا رہا تھا تو جیوی نے اس کو لائیز بھی کرا گیا اور اس داغرین نے بھی دیکھا آیا کتنے لوگ بڑی یہ بتائے گا کہ ڈاکٹر رتفاؤ کے جسد خاکی کو انیس توپوں کی سلامی دی گئے اس حوالے سے وزیراعظم نے بھی کہا کہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہے وہ ہوگی اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں بتائے گا جی بلکل جو دکٹر رتفاؤ کے جسد خاکی لے جائے گیا تو اس کے علاوہ تمام جو ہے تلوک افراد نے وہاں پہ شرکت کی شرکت کی اور اس کے بعد تمام سرکاری اعزاز کے ساتھ اب ان تو جو ہے وہ اپنے آخری عراب گری دفت لائے جا رہا ہے جو دو رکب ساتھ آج عزیشان اس کے علاوہ ہم آپ سے جانا چاہیں کہ آج انسانیت سے محبت کا دن میں آج جا رہا ہے دوکٹر رتفاؤ کی زندگی کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو ان کی پوری زندگی ہی انسانیت سے عملی محبت کی تصویر ہے آج کا وقت جو ہے آج کی جو حالات ہیں کس حد تک یہ تقاضہ کرتے ہیں اور کس حد تک یہ ناغذیر ہے کہ انسان کو صحیح معنوں میں عزم سمیم کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا وقت کرنا چاہیے بلکس ہمارے دیکھیں یہ ڈوکٹر روند ماؤ مہین یا عبد ساتھ ایدی صاحب یہ ہمارے موڈل ہے آج ہمارے موڈل موڈل کو انسانیت موڈل چلتا ہے کہ انسانیت کی سببت کی لیے انسانیت کی مست کر دی اور اس پر روند موڈ کے اگر سبب سبب جرمنی میں موڈل 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 عزیز شاہن احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ دکھی انسانیت کی عظیم خدمت کار نامور جرمن ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کر دی گئی ہیں اور اب ان کی میت کو لے جائے جا رہا ہے کراچی کے گورہ قبرستان میں ان کو سپورد خاک کیا جائے گا ڈاکٹر رتفاؤ نے پاکستان کے لئے عظیم خدمات سر انجام دی جزام جیسے موزی مرس کے خاتمے کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی یہاں پر وقف کر دی اور ان کی جزام کے خاتمے کی کوشش جو تھی وہ رنگ لائیں اور انیس سو چینوے میں اقوام متحدہ نے پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا ایشیا کا پہلا ملک قرار دے دیا ڈاکٹر رتفاؤ کی گران قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال پاکستان ستارہ قائدی آسم ہلال امتیاس اور نشان پاکستان سمیت کئی اہم احزازات سے بھی نوازا گیا انہوں نے اپنی پوری زندگی چونکہ پاکستانیوں کے لیے وقف کی اور آج اسی طرح سے بلکل ان کو بھی یہاں سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو اسی طرح سے رخصت کیا جارہا ہے ان کی آخری جو رسومات ہیں وہ ادا کی گئی ہیں اور ڈاکٹر روت فاؤ کا جو جسد خاکی ہے اس کو انیس طوپوں کی سلامی دی گئی ہے اور خاص طور پر ہدایات تھی وزیراعظم پاکستان چاہید خاکانباسی کی کہ پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی اور بلکل اسی انداز سے ان کی تدفین جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے جی اس میں بلکل ٹھیک کہا آپ نے اور یہ تدفین اور ان کی زندگی یعنی کہ بائیوگرافی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقینینا آپ نے بہت خوب جوہ بیان کیا بہت سنازلین اس سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے لیکن ڈاکٹر روت فاؤ کی جو عمر ہے اٹھاسی برس کی یہ اٹھاسی سال ایک جہدے مسلسل کی اکاسی کرتے ہیں اور آج کی نوجوہ نسل بالخصوص جو فیچر آف پاکستان ہے اس کو اگر ہم ٹارگٹ کر کے یہ بات کریں تو ڈاکٹر روت فاؤ کی جو عملی زندگی ہے وہ یقینا ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو اور چیلنج کتنا ہی بڑا کیوں نہ درپیش ہو اگر عزم سمیم ہے استقلال ہے اور اگر آپ ایک اچھے مقصد کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہر قدم پر جو ہے وہ آپ کو اللہ کی ذات جو رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ڈاکٹر روت فاؤ جیسی اہد ساز اور تاریخ ساز شخصیت کے لیے ہی کسی شاعر اور عدیب نے بہت خوب لکھا تھا ان کے استقلال کو اور ان کے عزم سمیم کو اور جہدے مسلسل کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ حجوم دیکھ کر راستہ نہیں بدلتے ہیں کسی کے ڈر سے تقاضے نہیں بدلتے ہیں ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہیں انہوں نے ارادہ نہیں بدلتا اور انہوں نے کر دکھایا اور انہوں نے منوالی اپنا آپ اور اس بات کو انہوں نے یقیناً تاریخ کا ایک انمٹ حصہ جو ہے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو اگر آپ پہلا قدم خلوصلیت کے ساتھ اٹھائیں تو آپ آگے چلتے جاتے ہیں کامیابی کی منزلیں آپ تیہ کرتے جاتے ہیں اور بالخصوص آپ اس ٹارگر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ بیتاب ہوتے ہیں اور یہ جہدیں مسلسل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں بلکل پاکستانیوں کے لیے جو بھی ان کے خدمات رہی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جرمن ڈاکٹر روتفاو کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ کراچی میں ادا کی جا رہی ہیں آنجہانی ڈاکٹر روتفاو کا جسد خاکی لپروسی سینٹر سے سینٹ پیٹرک چرچ منتقل کیا گیا اور پھر چرچ سے گورا قبرستان میں منتقل کیا گیا اور یہ اس وقت براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تینوں مسلح افواج کے دستے سلامی کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور سینٹ پیٹرک چرچ میں ان کی اس سے پہلے آخری رسومات ادا کی گئی اور اس وقت انہیں سلامی دی جا رہی ہے تینوں مسلح افواج کے دستے انہیں سلامی دے رہے ہیں ان کے جسد خاکی کو سلامی دے رہے ہیں اور آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری عزاز کے ساتھ گورا قبرستان میں تدفین مارشل سوہیل امان ڈی جی رینجرز اے ڈی خاجہ یہاں پر موجود ہیں آئی جی سندھ کور کمانڈر کراچی گورنر سندھ یہاں پر موجود ہیں اور ڈاکٹر رتفاؤ کی مئیت گورا قبرستان پہنچا دی گئی ہے اور اب سے کچھ دے بعد ان کی مئیت کو سپرد خاک کر دیا جائے گا اہم ترین شخصیات شریک ہیں جن میں آرمی چیف ائر چیف ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کور کمانڈر کراچی گورنر سندھ سی ایم سندھ بھی دیکھے جا سکتے ہیں آلہ ترین اعزاز کے ساتھ ان کی مئیت کو سپرد خاک کیا جائے گا تمام پر رسومات ادا کر دی گئی ہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی جائے گی ان کی مئیت کو سرکاری پرچم میں لپیٹا گیا ہے تینوں مسئلہ فواج کے دستے یہاں پر موجود ہیں اہم ترین نمائندہ یہاں پر موجود ہیں ان نے اس طوفوں کی سلامی دی گئی اور وزیراللہ سندھ کی اپنی کابینہ کے ہمراہ اس موقع پر وہاں پر موجود ہیں تمام ترسومات کی ادایگی کی جا چکی ہے اب تدفین کا انتظار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی مئیت گورا قبرستان پہنچا دی گئی ہے مناصر آپ ٹیلویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آنجہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اب سے کچھ دے بعد شروع ہو جائے گا اس موقع پر اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں آپ تیلویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا یہاں پر موجود ہیں ایر چیف مارشل سہیل امان یہاں پر موجود ہیں ڈی جی رینجرز ایڈی خاجہ آئی جی سیند کور کمانڈر کراچی گورنس سیند وزقالہ سیند مراد علی شہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیگر بہت سی اہم شخصیات بھی موجود ہیں یہاں پر اور اب سے کچھ دے بعد ڈاکٹر رتفاؤ کی میت جو کہ گورہ قبرستان پہنچا دی گئی ہے سپردخاک ان کو کیا جائے گا میت کو اور یہ تتفین کا عمل اب سے کچھ دے بعد شروع ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کی سلامی بھی دی گئی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر رتفاؤ کی تتفین کا عمل اب سے کچھ دے بعد شروع ہو جائے گا ترجمان کے مطابق وزرعالہ سیند کابینہ کی ارکان کے حمرہ تتفین میں شرکت کے لیے یہاں پر موجود بھی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ائر چیف مارشل سحیل امان یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ یہاں پر موجود ہیں ڈی جو وینجرز ایڈی خاجہ آئیزی سنڈ اور دیگر بہت سی اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں دس اگست کو ڈاکٹر رتفاؤ نے انتقال کیا اور آج انیس اگست ہفتے کے روز ان کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جا رہی ہیں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سیکیورٹی کے سخت پر ان انتظامات کیے گئے ہیں فوج کے دستے موجود ہیں تینوں مسلح فوج کے دستے موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں جن میں لیڈی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں آخری رسومات کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ ٹیلیویجن سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آلہ ترین قیادت بھی موجود ہے جن میں آرمی چیف موجود ہیں ائر چیف موجود ہیں ڈی جی رینجرز موجود ہیں آئی جی سنڈ موجود ہیں کور کمانڈر کراچی موجود ہیں گورنر سنڈ موجود ہیں سی ایم سنڈ اپنی کابینہ کے ہمراہ موجود ہیں اور اس موقع پر تمام تر انتظامات مکمل کر لے گئے ہیں تمام تر رسومات کی ادائیگی ہو چکی ہے اب تتفین کا عمل شروع کیا جا رہا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی تتفین گورا قبرستان میں کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر پاکستان کے آرمی چیف ائر چیف ڈی جی رینجرز آئی جی سنڈ گورنر سنڈ اپنی کابینہ کے ساتھ سی ایم سنڈ بھی موجود ہیں کراچی کے مسیحی قبرستان میں تتفین کا عمل اس وقت اب سے قدبات شروع ہونے جا رہا ہے اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرگاری عزاز کے ساتھ تتفین کراچی کے مسیحی قبرستان میں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آلہ شخصیات بھی موجود ہیں جو کہ ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی اتاتے چلیں کہ آخری رسومات کی ادائی کی بھی کی گئی اور اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی قبرستان کے جہاں پر آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرگاری عزاز کے ساتھ تتفین کا عمل اس وقت شروع ہو گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا یہاں پر موجود ہیں اور ائر چیف مارشل سحیل آمان یہاں پر موجود ہیں ڈی جی رینجرز آئی جی سیند ای ڈی خاجہ کور کمانڈر کراچی گورنر سندھ محمد زبید یہاں پر موجود ہیں وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ اپنی پوری کابینہ کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تینوں مسئلہ فاج کے نوائندے بھی تتفین میں موجود ہیں شریک ہیں اور پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کی سینٹ پیٹریک کیتھرل کراچی میں اس سے پہلے آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے مسیحی قبیستان اس سے پہلے لیپروسی سینٹر میں عملے اور مریضوں کو ڈاکٹر رتفاؤ کا آخری دیردار بھی کرائے گیا موسیقا 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 موسیقی کراچی کے مسیح قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کی تدوین کا عمل اس وقت جاری ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی تدوین کراچی کے مسیح قبرستان میں کی جارہی ہے پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کی سینٹ پیٹرک کیتٹرل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس موقع پر اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر میں کہ مختلف آلہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا، ائر چیف مارشل سوہیل آمان، ڈی جی رینجرز، آئی جی سند ایڈی خاجہ، گورنر سندھ یہاں پر موجود ہیں وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ، اپنے کابینہ کے ارکان کے ہمراہ تدوین کے واقعے پر موجود ہیں اور سرکاری اعزاز کے ساتھ تدوین کا عمل اس وقت جاری ہے اس سے پہلے انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی اور اس وقت آپ ٹیلیویزن ٹرینگ پر دیکھ سکتے ہیں آجہانی ڈاکٹر اتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدوین کا عمل اس وقت بھی جاری ہے اس وقت دعا کی جا رہی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہرہ فیصل میں موجود مسیحی قبرستان میں ڈاکٹر اتفاؤ کی تدوین کا عمل بھی شروع کیا جا چکا ہے ڈاکٹر اتفاؤ جرمنی سے تعلق رکھتی تھی اور ستاون سال پہلے وہ پاکستان آئیں اور جزام کے مرض کے خلاف انہوں نے یہ جنگ شروع کی جس کے بعد انیس سو باسر سے اپنی زندگی پاکستان کے ہی نام کی پاکستان میں ان جزام کے مریضوں کے نام کی انیس سو چھانوے میں انہوں نے جزام کے مرض کو شکست بھی دی اور ملک بھر میں اس موقع پر تاریخی دن بھی منایا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا انہیں حلال امتیاز ستارہ قائدی آزم اور نشان قائدی آزم سے نوازا گیا جو کہ آلہ ترین اعزازات ہیں ڈاکٹر اتفاؤ مختصر علالت کے بعد دس اگست کو کراچی میں انتقال کر گئی تھی اور ان کی یہ آخری خواہش تھی کہ انہیں وینٹیلیٹر میں نہ رکھا جائے لیپروسی سینٹر میں عملے اور مریضوں کو ڈاکٹر اتفاؤ کا آخری دیدار بھی کرایا گیا جس کے بعد ان کے تابوت کو قومی پرچم میں لپیٹ کر سینٹ پیٹر کیتیڈرل چرچ میں لائیا گیا مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ آج ان کی تدفین ہونے جا رہی ہے اب سے کچھ ہی لمحات میں ان کی تدفین کا عمل بھی مکمل کر لیا جائے گا تدفین کا عمل اس وقت جاری ہے مناظر آپ ٹیلیویزن ٹوین پر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی قبرستان کے مناظر ہیں جہاں پر سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت اپنے آخری مراحل میں ہے اور ڈاکٹر اتفاؤ ہمیشہ کہتی تھی کہ جرمنی تو وہ ملک ہے جہاں وہ پیدا ہوئی لیکن پاکستان ان کے دل کا ملک ہے اور اگر وہ مر جائیں تو انہیں یہیں اسی گھرتی پر اسی سرزمین پر دفن کیا جائے اور ڈاکٹر اتفاؤ کی آخری رسومات کے موقع پر سینٹ پیٹرک کے تریل میں ادا کی گئی رسومات اور ہزاروں چاہنے والے اس موقع پر موجود تھے اور مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اتفاؤ کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جا رہی ہے وزرعالہ سندھ کابینا کے ارکان کے حمراہ موجود ہیں جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا، ائر چیف پانشل سہیل آمان، بی جی رینجرز یہاں پر موجود ہیں آئی جی سندیڈی خاجہ یہاں پر موجود ہیں گورنرس سندھ محمد زبیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے ان کے حمراہ وزرعالہ سندھ مراد علی شہ بھی موجود ہیں اور تدفین کا عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے کراچی کے مسیحی خبرستان کے مناظر ہیں جہاں پر ڈاکٹر اتفاو کی میت اب سے کچھ دے پہلے پہنچائی گئی اور اس وقت تدفین کا عمل اپنے آخری مراحل میں چاری نہ صرف یہ بی بی آئی پی شخصیات بلکہ مسیحی برادری کے عوام اور ساتھ ساتھ عام عوام بہت سے مسلمان ایسے ہیں بہت سے کراچی والے پاکستانی ایسے ہیں جو ان کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں اس موقع پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر آنکھ ہی اشکبار ہے ہر چہرہ ہی افسوس کا اظہار کر رہا ہے صدر مملکت ممنون حسین بھی ٹیلویشن سکین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور آن جانی ڈاکٹر اتفاو کی سرکاری عزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت جاری ہے اور اس موقع پر دیگر آلہ شخصیات کے ساتھ ساتھ اس وقت صدر مملکت ممنون حسین بھی اس وقت مناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر اتفاو کی مریت مسیح قبرستان پہنچا دی گئی اور سرکاری عزاز کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت جاری ہے کراچی کے مسیح قبرستان میں پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاو کی سینٹ پیٹرک کیتھٹرل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی تدفین ڈاکٹر اتفاو کی سرکاری عزاز کے ساتھ اس وقت کی جارہی ہے وزرعالہ سینٹ کابینہ کے ارکان کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں گورنر سینٹ محمد زبیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور آلہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈاکٹر اتفاو کے حوالے سے 88 سال ان کے عمر تھی 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں ڈاکٹر اتفاو پیدا ہوئی اور 57 سال پہلے وہ پاکستان آئیں اور یہاں پر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا اور پاکستان میں جتنے بھی جزام کے مریض تھے ان کے لیے ادامات کیے ایفرٹس کی 10 اگست 2017 کو مقامی اسپتال میں ڈاکٹر اتفاو انتقال کر گئیں اس وقت تدفین کا عمل اپنے آخری مراحل میں ہے اور آپ مناظر بھی ٹیلویزن ٹرین پر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی خبرستان کے یہ مناظر ہیں جہاں پر آنچانی ڈاکٹر تو اتفاو کی سرکاری احساس کے ساتھ تدفین کا عمل اپنے آخری مراحل میں ڈاکٹر اتفاو کی تابوت کو قبر میں اتار دیا گیا ہے اور اس وقت متی ڈالنے کا عمل جاری ہے اس موقع پر فوج کے دستے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت ممنون حسین بھی یہاں پر موجود ہیں آرمی چیف جنرل کامر زاوید باجوا موجود ہیں ائر چیف سوہل امان موجود ہیں ڈی جی رینجرز ایڈی خاجاز آئی جی سن ہے جو کہ وہ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ کور کمانڈر کراچی گورنڈر سن محمد زبیر اور سی ایم سن مرادلی شاہ اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ اس موقع پر موجود ہیں شارعہ فیصل میں موجود مسیحی قبرستان ہے کراچی میں جہاں پر انہیں سپردخاق کیا جا رہا ہے اور اس وقت ان کی جو میت ہے اس پر مٹی ڈالنے کا عمل جاری ہے ڈاکٹر رتفاؤ جرمن تھی اور جرمنی سے وہ پاکستان آئی آج سے ستاون سال پہلے اور اس کے بعد انہوں نے جزام کے مریضوں کے لیے کراچی میں کلیننگ بھی قائم کیا انیس سو باس سے اب تک انہوں نے اپنی تمام زندگی پاکستان اور پاکستان میں جزام کے مریضوں کے وقت کی جرمنی چھوڑ کر آئیں اپنی فیاملی چھوڑ کر آئیں اور یہاں پاکستان کا انہوں نے سیلیکشن کی پاکستان میں اس مرز کو شکست دینے کی سیلیکشن کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئی انہوں نے اس مرز کو شکست بھی دی اور اس موقع پر پورے ملک میں نجات کا تاریخی دن بھی منایا گیا حکومت پاکستان کی جانت سے بھی عالی اعزازات سے نوازا گیا اور آج بھی انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ہی ان کی تدفین کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اپنے ملک کی اپنی قوم کے لیے تو بہت سے لوگ اوپر اٹھتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت کم لوگ ایسے دیکھے جگہے ہیں جو کہ سماجی کارکن بنے اور عام انسان کے لیے انسانیت کے لیے اپنی پوری زندگی اس طرح سے وقف کریں ڈاکٹر رتفاؤ جو کہ پاکستانی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا پاکستان کے سامن کے نام اپنی پوری زندگی وقف کر دی بلکل ستاون سال قبل وہ پاکستان آئیں اور اس سے پہلے جس طرح آمنا بتا رہی تھی کہ سینٹ پیٹریک کیترل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئیں اور اس موقع پر سینٹ پیٹریک کیترل میں موجود افراد نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر رتفاؤ کو خراج اقیدت پیش کیا اور ان کے تابوت کو پاکستانی پرشم میں لپیتا گیا آخری رسومات کی اگر بات کی جائے تو آخری رسومات میں تینوں مسئلہ آفاج کے دستوں کے علاوہ وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ موجود تھے آئیس یو ٹی کے صبرہ ڈاکٹر عدیب رسوی سعید غنی اور پاکستان میں جرمن سفیر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور سینٹ پیٹریک کیترل میں موجود افراد کو ڈاکٹر رتفاؤ کا آخری دیدار بھی کرایا گیا پاک فوج کے دستے نے ڈاکٹر رتفاؤ کو آرٹلری گنز کی سلامی دی اور ان کے جستخاکی کو سرکاری احزانس کے ساتھ سینٹ پیٹریک کیترل چرچ پہنچایا گیا اور میری ایٹ لینڈ لیپریسی سینٹر میں ان کے مریضوں ملنے والوں اور انگنت پرستانوں کو آخری دیدار بھی کرایا گیا اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے مسیحی خبستان کے جہاں پر سرکاری احزاز کے ساتھ تتوین کا عمل جاری ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کا اور اس موقع پر آلہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں صدر مملکت ممنون حسین اب سے کچھ دن پہلی یہاں پر آئے ہیں ان سے پہلے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا، ائر چیف مارشل سحیل امان، ڈی چیف وینجرز، آئی جی سندھ، ایڈی خاجہ، گورنس سندھ، محمد زبیر، وزرالہ سندھ، مراد علی شاہ، کابینہ کے ارکان کے عمرہ یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں 88 سال ان کی عمر تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں پیدا ہوئیں 57 سال پہلے پاکستان آئیں اور پاکستان میں جزام کے برس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اس دوران انہوں نے کئی اقدامات کیے اور اس دوران پاکستانی حکومت کی جانب سے ان کو مختلف احساسات کے ساتھ بھی نوازا گیا 10 اگست 2017 کو مقامی ہسپتال میں ڈاکٹر رتفاؤ انتقال کر گئے ڈاکٹر رتفاؤ کی کراچی کے شہرائے فیصل پر موجود مسیحی قبرستان میں پورے سرکاری احساس کے ساتھ تدفین کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جب ان کی قبر پر مٹی ڈالنے کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اس موقع پر صدر مملکت ممنون حسین آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ائر چیف سحیل امان گورنر سن محمد زبیر وزیر علیہ سن مراد علی شاہ اور دیگر آلہ حکام بھی موجود ہیں جنہیں دیکھا جا رہا ہے حدفاؤ کے آخری رسومات سینٹ پیٹرک کیتھرڈرل چرچ کراچی میں ادا کی گئیں اور انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر حدفاؤ کی کراچی کے شہرائے فیصل پر مسیح قبرستان میں سرکاری احساس کے ساتھ تدفین کا عمل اس وقت آخری مراحل میں ہے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں صدر مملکت ممنون حسین آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ایر چیف مارشل سوہیل امان گورنر سن محمد زبیر وزیر علیہ سن مراد علی شاہ اور دیگر آلہ حکام بھی موجود ہیں ڈاکٹر حدفاؤ کی آخری رسومات سینٹ پیٹرک کیتھرڈرل کراچی میں ادا کی گئی انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور اس موقع پر تدفین کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے فضائی نگرانی بھی جاری رہی اور شارعہ قائدین سے ویجن پلازا تک شارعہ فیصل ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر حدفاؤ کی میت مسیح قبرستان پہنچائی گئی اور اس وقت کراچی کے مسیح قبرستان میں سرکاری احساس کے ساتھ تدفین کا عمل اپنی آخری مراحل میں ہے پاکستان میں جزام کے مرز کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر حدفاؤ کی سنٹ پیٹرک ایتریل کراچی میں آخری رسومات ادا کی گئیں اس موقع پر انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور وزرعالہ سن مراد علی شہ قابینا کے ارکان کے ہمراہ تدفین کے موقع پر موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مناظر میں کہ آنجہانی ڈاکٹر حدفاؤ کی سرکاری احساس کے ساتھ تدفین کا عمل چاری والدر مرات ، حلال ایمتیاز ، حلال ای پاکستان ، ستار ایک اید اعظم ، اور جنہ اور جناع عوارد Along the millions of followers Dr. Watt has left two adopted sons Mr. Marvin Nobo and Mr. Iqbal Dr. Watt would say Germany was the place of her origin but it was Pakistan where her heart belonged that is why she wished to be buried in the country where her heart belonged Ladies and gentlemen موسیقی پاکستان میں جزام کی مرز کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کی کراچی میں مسیحی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین مکمل کر لی گئی اور اس وقت فوج کا دستہ ان کی قبر پر پھولوں کا یہ جو گلدستہ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے وہ چڑھانے جا رہا ہے اس موقع پر صدر مملکت ممنون حسین بھی شریک ہیں اور ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کے صدر ممنون حسین ائر چیف اور گورنر سندھ کور کمانڈر کراچی بھی اس موقع پر موجود ہیں ملک بھر سے عالی شخصیات یہاں پر پہنچی ان کی آخری رسومات کے لیے ان کی تتفین کے لیے اور ان کو انہوں نے خیراج تحسین پیش کیا سینٹ پیٹر کیتھرڈرل چرچ میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور فیونرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کو انیس توپوں کی سلامی بھی ادا کی گئی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں صدر ممنون حسین نے پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا اور پاکستان میں جزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کو کراچی کے مسیح قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورت خاک کر دیا گیا تتفین کر دی گئی ہے یہ عمل مکمل ہو گیا صدر مملکت ممنون حسین نے پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجبہ بھی تتفین کے موقع پر موجود ہیں گورنس سن محمد زبیر وزرعالہ سن مراد علی شاہ ائر چیف سحیل امان پاک بہریا کے چیف آف سٹاف سمیت دیگر آلہ حکام بھی تتفین میں شریک ہیں اور رتفاؤ کی آخری رسومات سینٹ پیٹرک کیتھرل کراچی میں ادا کی گئی سے پہلے انیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی فیونرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کو اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کو کراچی کے مسیح خبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردخاق کر دیا گیا اور اس وقت گورنس سندھ محمد زبیر اس وقت پھولوں کا گلدستہ رکھ رہے ہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ یہ تتفین کا عمل مکمل ہوا ہے آن جہانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل اسے پہلے صدر مملکت ممنون حسین کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ رکھا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنس سندھ محمد زبیر نے بھی پھولوں کا گلدستہ رکھا ہے اور فینرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر رتفاؤ کی میت کو انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی ہے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں گورنس سندھ محمد زبیر نے پھولوں کا گلدستہ آپ سے کچھ دے پہلے رکھا اسے پہلے صدر مملکت ممنون حسین نے رکھا اور پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر رتفاؤ کی کراچی کے شارعہ فیصل پر مسیحی قبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل مکمل ہو گیا دس اگست دوہزاز سترہ کو ڈاکٹر رتفاؤ کا انتقال ہوا اور آج بروز ہفتہ انیس اگست ان کی تتفین کر دی گئی ہے انہیں سپردقا کیا جا چکا ہے اس موقع پر ہم دیکھ سکتے ہیں گورنر سندھ مراد علی شاہ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا فوج کے دستے یہاں پر موجود ہیں تینوں مسلح فوج کے دستے یہاں پر موجود ہیں دس اگست کو ان کا انتقال ہوا اور مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا ان کی خواہش تھی کہ انہیں وینٹی لیٹر پر نہ رکھا جائے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا اس وقت پھول رکھ رہے ہیں اس سے پہلے گورنر سندھ محمد زبیر اور صدر مملکت ممنون حسین نے بھی پھول رکھے اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں صدر مملکت ممنون حسین اور گورنر سن محمد زبیر کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبا نے بھی پھول رکھے ہیں اور سیلیوٹ کیا ہے ڈاکٹر رتفاؤ کی آخری رسومات سرکاری عزاز کے ساتھ آج ادا کی گئیں اور سرکاری عزاز کے ساتھ ہی ان کی تدفین کامل بھی مکمل کر لیا گیا اس موقع پر گورنر سن محمد زبیر وزیر علیہ سن مراد علی شاہ ائر چیف سحیل امان پاک بہریہ کے چیف آف سٹاف سمیت دیگر آلہ حکام بھی اس تدفین کے عمل میں شریک ہوئے جن میں خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبا اور صدر مملکت ممنون حسین نے بھی شرکت کی ہے اور اس موقع پر اب دکھا جا سکتا ہے کہ مختلف شعبہہ زندگی کی افراد بھی اس میں شریک ہوئے سب نے خیراج تحسین پیش کیا اپنے اپنے طریقے سے اور آج ان کی تدفین کا عمل مکمل کر لیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد بھی قبرستان میں موجود ہے جن میں مسیح برادری بھی موجود ہے عام عوام بھی پاکستان کے جو دیگر شہروں سے لوگ ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور تمام عوام کافی افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے رہے ہیں ہم نے شہز آرد روئے سے بھی بات کی ان کا بھی کہنا تھا کہ بڑے دکھ کی بات ہے اور پاکستان نے ایک بڑی اچھی ایک بڑی اہم ہستی کو کھویا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نام کی وہ جرمن تھیں وہ پاکستان کی نہیں تھیں پھر بھی پاکستان کے عوام کا جو دکھ درد تھا ان کی جو تکلیف تھی انہوں نے محسوس کی ان کا ساتھ دیا اور جوزام کے مرض کو انہوں نے شکست دی پاکستان میں اپنی پوری زندگی اس کے لئے انہوں نے ڈیووٹ کی اور پاکستان کی جانب سے بھی اعتراف کیا گیا ان کی خدمات کا حلال امتیاز سے دارہ قائد اعظم نشان قائد اعظم سے نوازہ بھی گیا انیس سو ساٹھ میں وہ پاکستان آئی تھی ائر چیف مارشل سوہیل امان نے بھی پھول رکھے ہیں اور سلامی دی ہے اس سے پہلے پاکستان میں جوزام کے مرض کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کو کراچی کے مسیحی خبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورد خاک کر دیا گیا ہے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گورنس سندھ محمد زبیر وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ ائر چیف مارشل سوہیل امان پاک بیریہ کے چیف آف سٹاف سمیت دیگر آلہ حکام بھی اس موقع پر موجود ہیں اس سے پہلے سینٹ پیٹرک کتھرل کراچی میں ڈاکٹر اتفاؤ کی آخری رسومات ادا کی گئیں فینرل سرویسز کے موقع پر ڈاکٹر اتفاؤ کی میت کو انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورد خاک کیا کیا ہے پاکستان میں جزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کو کراچی کے مسیح قبرستان میں اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں فضائی نگرانی بھی جاری ہے شارعہ قائدین سے ریجن پلازا تک شارعہ فیصل ٹرافک کے لیے بند ہیں مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں صدر مملکت ممنون حسین آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا بھی تتفین کے موقع پر موجود ہیں آنجوہانی ڈاکٹر اتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل مکمل ہو گیا ہے پاکستان میں جزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ جو دس اگست دوہزار سترہ کو انتقال کر گئیں اٹھاسی سال ان کی عمر تھی نو ستمبر انیس سو انتیس کو جیمنی میں پیدا ہوئی اور ستاون سال قبل وہ پاکستان آئیں اور جزام کے خلاف انہوں نے جنگ کا آغاز کیا اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ان کو مختلف اعزازات سے بھی نوازا گیا اور آج ڈاکٹر رتفاؤ کو کراچی کے مسیح قبستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورت خاک کر دیا گیا ہے صدر مملکت ممنون حسین کی جانب سے پھول رکھے جا رہے ہیں آنجھانی ڈاکٹر رتفاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتفین کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور اس سے پہلے انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی سینٹ پیٹریک کیترل گراچی میں وہ رسومات ادا کی گئیں اس کے بعد تتفین کا عمل آپ سے کچھ دے پہلے مکمل ہو گیا صدر مملکت گورنر سین وزیرالہ سین ائر چیف اور پاک بحریہ کے چیف آف سٹاف ان کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کی جانب سے ان کی قبر پر پھول رکھے گئے آخری رسومات ادا کر دی گئیں تتفین کا عمل مکمل کر لیا گیا برپور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تتفین کا عمل مکمل ہوا اور اس موقع پر انیس طوپوں کی سلامی بھی دی گئی تینوں مسلح آفواز کے دستے بھی اس موقع پر موجود ہیں جن کی جانب سے خیراج تحسین پیش کیا گیا اس عظیم شخصیت کو جس نے انیس سو چیانوے میں پاکستان میں جزام کے مرض کو شکست دی اور ملک بھر میں جزام سے نجات کا تاریخی دن منایا حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں آلہ ترین اعزازات سے بھی نوازا گیا اور آج ان کی تتفین کا عمل بھی برپور سرکاری اعزاز کے ساتھ مکمل کیا گیا جس میں گورنر سین محمد زبیر وزیرالہ سین مراد علی شاہ نے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اس میں شرکت کی جس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت ممنون حسین آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ائر چیف سہیل امان اور دیگر آلہ ترین حکام بھی یہاں پر موجود تھے انہوں نے شرکت کی انہیں سکوپوں کی سلامی بھی دی گئی ان کی جو آخری رسومات تھیں وہ سینٹ پیٹر کیتھیڈرل چورچ میں ادا کی گئیں جبکہ کراچی میں شارعہ فیصل پر موجود مسیحی قبرستان میں ان کی تتفین کا عمل مکمل کر لیا گیا اور ڈاکٹر رتفاؤ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی مردر ٹریسا ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر آئیں اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر آئیں انہوں نے پاکستان کے عوام کو اپنی فیملی بنایا جو جوزام کے مریض تھے ان کو اپنی فیملی بنایا ان کا ہاتھ اس وقت تھاما جب جوزام کے متعلق لوگوں کو آگاہی نہیں تھی لوگ چھوٹ کی بیماری تصور کیا کرتے تھے اس زمانے میں جوزام کو جس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر ایک کلینک بنایا ان عوام کے لیے ان مریضوں کے لیے اور پاکستان میں نہ صرف یہ کلینک رکھا بلکہ قائم کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو مریض تھے ان کا علاج بھی کیا پاکستان بھر میں جوزام کو شکست بھی دی اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی جو ان کے خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں پاکستان میں جوزام کے مرس کے خلاف لڑنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کا میری ایٹ لیڈ تیپریسیل سینٹر میں آخری دیدار بھی کرایا گیا اس موقع پر ہزاروں چاہنے والوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی سب ہی کی آنکھیں اشکبار تھیں اور آخری رسومات کی ادائی کی سینٹ پیٹریک کیتریڈل میں اب سے کچھ دے پہلے جاری تھی اور اس کے بعد تتفین کا عمل مکمل ہوا سپردخواد کر دیا گیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا صدر مملکت ممنون حسین ائر چیف مارشل سوہیل امان چیف جسٹس سندھائی کوٹ احمد علی ایم شیخ نے ان کی تتفین میں شرکت کی آپ کو اتاتے چلیں کہ ڈاکٹر اتفاؤ ہمیشہ کہتی تھی کہ جرمنی تو ان کا ملک ہے جہاں وہ پیدا ہوئی لیکن پاکستان وہ ملک ہے جو ان کے دل میں بستا ہے اور جب وہ مر جائیں تو ان کو یہی دفن کیا جائے اور ان کی اس طرح سے آخری خواہش بھی پوری ہوئی پاکستان کی مدر فیصہ کہلائی جانے والی ڈاکٹر اتفاؤ کی آخری رسومات سینٹ پیٹریک کیتریٹرل میں ادا کی گئیں اس موقع پر ہم نے مناظر بھی دیکھے ہزاروں کی داداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے اور وہاں پر موجود افراد میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر اتفاؤ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے تابوت کو پاکستانی پرشم میں لپیٹا گیا اس موقع پر اس سے پہلے آخری رسومات میں تینوں مسئلہ آف آج کے دستوں کے علاوہ وزریالہ سندھ، سید مراد علی شاہ، گورنس سندھ محمد زبیر، سعید غنی، ڈاکٹر عدیب رزوی، ڈاکٹر فاروق ستار میر کراچی وسیم اختر اور پاکستان میں جرمن صفی سمیت دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مختلف شعبہ آئی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے اپنے انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ڈاکٹر اتفاؤ کو خراج عقیدت پیش کیا اٹھاسی سال ان کی عمر تھی دس اگست کو مقامی اسپتال میں ڈاکٹر اتفاؤ انتقال کر گئیں دس اگست دوہزار سترہ کو اٹھاسی سال ان کی عمر تھی نو ستمبر انیس سو انتیس کو جرمنی میں ڈاکٹر اتفاؤ بیدا ہوئی اور ستاون سال قبل وہ پاکستان آئی اور جزام کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اپنی ایفرٹس پیش کی خدمات کی اور اس موقع پر اسی دوران پاکستان کی حکومت کی جانب سے مختلف اعزازات سے بھی نوازا گیا ڈاکٹر اتفاؤ کو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف لنے والی ڈاکٹر اتفاؤ کو کراچی کے مسیحی خبرستان میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردہ خاک کر دیا گیا اس موقع پر صدر مملکت ممنون حسین موجود تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا بھی اور گورنسن محمد زبیر وزرعالہ سن مراد علی شاہ ائر چیف سوہیل آمان پاک بہریہ کے چیف آف سٹاف سمیت دیگر عالی حکام نے بھی تتوین میں شرکت کی انیس سو ساتھ میں ڈاکٹر اتفاؤ پاکستان آئی اور انیس سو باسٹ میں انہوں نے میری ایڈلیٹ لیپروسی سینٹر قائم کیا اور انیس سو تشیانوے تک پاکستان میں جزام کے مرض کو شکست بھی دے دی ڈونڈا گے اگر ملک